اچھی عورت کا سیلیکشن کرنا ہوگا چونکہ بچہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتا مرد کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا بچہ دو سال باپ کا دودھ نہیں پیتا ماں کا دودھ پیتا ہے اس لئے ماں کا باپ اس کے مقابلے میں زیادہ نیک ہونا ضروری ہے اس لئے عورتوں کو بے پردگی سے بچائیں عورتوں کے ہاتھ میں انڈوائیٹ موبائل دینے سے بچائیں یہ عورتوں کو چنوکروں اور چوہاروں اور چوروں کے ساتھ آنکھ ملا ملا کے اپنے جسم کو داگتار ہونے سے بچائیں ورنہ اگر وہ داگتار رہی تو اولاد مہاں زخمی پیدا ہو جائے گی اس کا ہاتھ پاں فسلا اس کی اولاد کا ہاتھ پاں کے پورا جسم فسل جائے گا اس لئے مرد کے مقابلے میں عورتوں کا نیک ہونا ضروری ہے عورتوں کا پڑی لکھی ہونا ضروری ہے عورتوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے عورتوں کی زبان کا محسب ہونا ضروری ہے عورتوں کی تعلیم پر دھیان دیا جائے اس پر کڑی نکلانی رکھی جائے اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دیے جائے اس کو اپنے گھر کی چہارتیواری اس کو رکھا جائے جہاں مسلم نرسز ہوں مسلم ڈاکٹرز ہوں مسلم انجینئر ہوں جہاں خواتین انجینئر ہوں وہاں اپنی بیٹی کو انجینئر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں چوان مرد پڑھاتا ہو عزت کے لوٹنے کا اندیشہ ہو یہاں کروڑوں مسلمان کی بیٹیاں پڑھتی ہیں ڈاکٹر انجینئر تو دو چار دس بنتی ہیں اب باقی عزتیں نائنٹی پرسن سب کی لوٹ جاتی ہیں پیار محبت کے نام پہ ہری جن کا بیٹا ڈی ایم بن رہا ہے ہمارا بیٹا آشک بن رہا ہے وہاں دل پھیک آشک بن رہا ہے پڑھنے دل لی گیا وہاں سے چھوکری کو لے کے چلا آیا پڑھنے کے لکھنوں گیا وہاں سے لڑتی کو لے کے آگیا کیا ہوا بیٹا ڈی ایم بننا تھا کیا کریں دل لگ گیا پیار ہو گیا تو ہری جن کا بیٹا پندر گھنٹے پہتا ہے تو ڈی ایم بنتا ہے اب میرا بیٹا چھوکری کا مو دیکھتا ہے تو آشک بنتا ہے گھٹکا خور بنتا ہے اس لئے مسلمانوں کے بچوں میں تعداد گھٹکا خوروں کی زیادہ ہے اور دل اس لئے نہیں ہے کہ چھوکری کو دیا جائے کسی چمار کو دیا جائے کسی ٹوم کو دیا جائے آلہ حضرت سے پوچھ یہ دل کہاں دیا جائے وہ آلہ حضرت کہیں گے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو ترے قدمہ پہ قربان گیا عشق ہی کرنا ہے کسی اجنبی نڑکی سے عشق مت کر عشق مصطفیٰ سے کر عشق مصطفیٰ سے کر یہاں بھی کامیاب ہے گا مرنے کے بعد جنتی ہو جائے گا یہاں فجر چھوڑنے کے بعد بھی سینہ تان کے بندہ چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ احساس اس کا مٹ چکا ہے اس کا دل مر چکا ہے حضور فرماتے ہیں من فاتت حل عصر کعن ما بھتیر اہلہو ومالہو حدیث میں آیا ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کے بال بچے مال سب تباہ و برباد ہو گئے یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے من فاتت حل عصر جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی کعن ما بھتیر اہلہو ومالہو گویا اس کا اہل و عیال اس کا بال بچہ اس کا مال سب تباہ و برباد ہو گیا ایک وقت کی نماز اگر کسی اللہ کے ولی کی چھوڑ جاتی تھی وہ بیٹھ کے روتے تھے گھر میں جماعت چھوڑ جاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ میرا بیٹا اگر مر جاتا تو سارا سماج میری تازیت کو آتا اور سارا سماج آکے مجھ کو دلاسہ دلاتا کہ صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہیں عجر عطا فرمائے تیرے بیٹے کو لے لیا اللہ نے عمل بدل عطا فرمائے تو میرا بیٹا مر جاتا تو سارا سماج مجھ کو میری تازیت کے لئے آتا جبکہ بیٹے کے مرنے سے بڑی مصیبت مجھ کو آ گئی وہ مصیبت یہ آئی کہ میری جماعت چھوڑ گئی میری نماز چھوڑ گئی مگر تاجب ہے کہ لوگ میرے پاس تازیت کو نہیں آئے جبکہ بیٹا کے مر جانے کے بعد سارا سماج میرے پاس آتا جبکہ بیٹا کے مرنے سے بڑی مصیبت ہے نماز کا چھوڑ جانا بیٹے کے مرنے سے بڑی مصیبت ہے جماعت کا چھوڑ جانا یہ وہ بولتا ہے جس کا دل زندہ ہے جس کا شعور زندہ ہے جس کا احساس زندہ ہے جس کا حص زندہ ہے اس لئے غریب ہونا یہ عیم کی بات نہیں ہے بلکہ غریب ہونا تو فخر کی بات ہے پیغمبر آزم کے گھر میں دو مہینے تک چولے میں آگ نہیں سلکتی تھی سیدہ آئشہ کہتی ہے کہ میں چاند کو دیکھتی دوسرے مہینے کا چاند دیکھتی تیسرے مہینے کا چاند نکلتا یہاں تک کہ شہرین دو مہینے گزر جاتے مگر مصطفیٰ کے گھر والے کے چولے میں آگ نہیں سلکتی تھی نہ روٹی بنتی تھی اور نہ سالن اور ترکاری بنتی تھی بلکہ صرف خجور پہ پانی پہ گزر بسر ہوتا تھا یہ سرکار دو جہاں کے نیجی گھر اپنے ذاتی گھر کی سادگی تھی کہ دو مہینے تک چولے میں آگ نہیں سلگی اگر ہمارے گھر میں بھی اگر دو پہر میں آگ نہ سلگے تو عیب کی بات نہیں ہے اگر ہمارے گھر میں دو دن کا فاقہ ہو جائے یہ عیب کی بات نہیں ہے چونکہ ہم گرے ہوئے ہیں اسی لئے غریبی کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن جس دن ہمارا دل زندہ ہوا اس دن اگر کسی غریب کو میں دیکھوں گا کہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اگر مالدار جنت چلا بھی گیا تو غریب اس سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا مصطفیٰ کہتے ہیں غریب میری امت کے مالداروں کے مقابلے میں پانچ سو سال پہلے جنت جائیں گے اگر کسی غریب کو آپ نے دیکھا یہ مت کہنا کہ کسی جرم کی سزا اس کو مل رہی ہے یہ مت کہنا کہ کسی اس کے باپ دادا نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اسی لئے اس کا بیٹا مزدوری کر رہا ہے یہ غریب ہے جو آدمی غلیظ ہوتا ہے وہ غلاثت کو پسند کرتا ہے پاخانے کا کیڑے کو اگر پچاس لاکھ روپے کا اود اس کو سنبھا دائیں وہ مر جائے گا اسی وقت پاخانہ کا کیڑہ زندہ رہتا ہے جب تک کہ وہ غلاثت میں لپٹا ہوا رہتا ہے لیکن گلاف چوسنے والا بھورا وہ جب تک اسے گلاف نہیں ملے اس وقت تک وہ اس کو زندگی نہیں ملتی ہے جہاں گندی مہکائی وہ گلاف کا بھورا مر جاتا ہے تو جو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کے عادی ہیں اس کے دماغ میں قرآنی سوچ پیدا ہوتی ہے اس کے دل دماغ میں مصطفیٰ کے فرمان کا نور رہتا ہے وہ کبھی بھی رنگ کے اعتبار سے نہیں سوچتا وہ کبھی مال اور غربت کے اعتبار سے نہیں سوچتا وہ تو ساری باتیں مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں سوچتا ہے تو کسی غریب کو اگر لانا غریب بنایا ہے اس کے جرم کی سزا نہیں ہے اگر اس غربت میں دینداری ہے یہ غور سے سن لینا اگر اس غربت میں دینداری ہے یعنی نماز ہے اور بڑے بڑے کرائم سے وہ غریب بچ رہا ہے اس پر تو حج فرض ہی نہیں ہے کہ وہ حج کرے غریب پر زکاة فرض ہی نہیں ہے کہ زکاة دے غریب پر تو صدقہ فطر واجب ہی نہیں ہے کہ صدقہ فطر نکالے جو غریب ہے اس پر قرمانی واجب ہی نہیں ہے وہ قرمانی کرے قرمانی واجب ہے کس پر مالدار پر صاحبِ مال پر صاحبِ نصاب پر تو اگر وہ قربانی نہیں کیا اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تم نے قربانی کیوں نہیں کیا تجھ پر قربانی واجب ہوئی آہ پندرہ سال کی عمر میں اور آج ساٹھ ستر سال ہو گئے تو پانچ سال سے قربانی کر رہا ہے یہ بتا دے کہ چالیس سال سے تجھ پر قربانی واجب رہی تم نے نہیں کیا اس کا جواب تم بتاؤ اللہ پوچھے گا کہ تم کو میں نے مال دیا اس کی زکاة تم نے کتنی نکالی ایک کرول میں ڈھائی لاکھ زکاة نکالنا تھا تم نے پچاس ہزار نکالا اس کے بعد نہیں نکالا یہ بتا دے کہ اس مال کا حساب دے میں نے مال دیا اس کی زکاة تم نے کیسے نکالی ایک لاکھ ہو تو ڈھائی ہزار پر زکاة نکالنا ہے اگر تمہارے پاس مال تجارت ہے اس کی زکاة نکالنی ہے اگر بیویوں کے پاس زیورات ہے اس کی زکاة نکالنی ہے احسانی کی صرف زیور پہننے میں مزہ آ رہا ہے شادی بیا کے فنکشن میں زیورات کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ فلاں کی بیوی صاحب وہ گلے میں موٹا چین پہن کے آئی تھی فلاں کی بیوی اور ہاتھ میں موٹا کنگن پہن کے آئی تھی اور پورے سماعت میں اس کا چرچہ ہو جائے کہ اس کے گلے میں بلکل پتلہ ہار تھا اور ان کے گلے میں بلکل سونے کا ہار دو لاکھ روپے کا تھا تو یہ دو لاکھ روپے کا ہار بنانا کمال نہیں ہے کمال ہے کہ جب تک وہ ہار رہے گا ہر سال زکاة نکالنا فرض ہے اس کو زکاة دینا ہی ہوگا احسانی کی بزنس کے مال پر صرف زکاة فرض ہے جو زیورات پہننے کے ہیں اس پر بھی زکاة فرض ہے اور جب تک وہ زیور ہے ہر سال فرض ہے احسانی کی ایک بار نکال دیا تو ہو گیا نہیں جب تک وہ زیور آپ کے پاس ہے ہر سال فرض ہے چاہے اس سے آپ کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو وہ مال آپ کے گھرم ہے اس پر زکاة فرض ہے آپ نے خریدہ پچاس سال پہلے آپ نے کبھی کبھار دے دیا تھوڑا سا مال قیامت کے دن حساب دینا ہوگا کہ تم نے زکاة نکالی کیوں نہیں صدق فطر کا حساب زکاة کا حساب قرمانی کا حساب اُشر کا حساب جو زمین اللہ نے دی ہے دس بیگہ پچیس بیگہ جو اس سے میں گنہ کی کھیتی کرتا ہوں اس سے میں گہوں کی کھیتی کرتا ہوں اس سے میں دھان اوب جاتا ہوں دھان کا حصہ تم نے نکالا کہ نہیں نکالا تم کو میں نے گہوں دیا پچاس کنٹل اس کا تم نے کتنا حصہ نکالا آسمان سے بارش ہوئی تو ہر دس کے جی میں ایک کے جی دینا خدا کی رحم ہے اگر تم نے پانی خرید کسی چاہی کری تو ہر بیس کے جی میں ایک کے جی دینا خدا کی رحم ہے یہ بتا دے کہ حساب دینے میں پسی نہ چھوڑ جائے گا پانچ سو سال لگ جائیں گے حساب دینے میں قرمانی کا حساب اس شرک کا حساب گنے دھان گہوں کی کھیتی کا حساب آلو جو سبزی اپ جاتے ہیں اس کا حساب جو آپ نے عام کا باق بنایا ہے اس کا حساب تو یہ کسان حساب دینے میں لگا رہے گا یہ ماندار زکاة کا حساب دے گا غریب نہ اس پہ زکاة فرض ہے نہ اس پہ صدقہ فطر واجب ہے نہ اس پہ قرمانی واجب ہے وہ صرف نماز اس پر فرض ہے وہ پابندی سے مزدوری کرے تو بھی نماز پڑھے ایڈ ڈھوئے تو بھی نماز پڑھے دوسروں کے کھیت میں حل چلائے تو بھی نماز پڑھے بیمار رہے تو بھی نماز پڑھے نماز پڑھنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے نماز پڑھنے میں آٹھ گھنٹے نہیں لگتے ہیں آٹھ گھنٹے ایڈ ڈھونے کے بعد تب پانچ سو روپے ملتے ہیں اور یہاں تو پانچوں نمازوں کو ملا کہ ایک گھنٹہ کا ٹائم بھی نماز میں نہیں لگتا ہے تم ایک گھنٹہ لگا دے اللہ مہا سنکھوں روپے کی جنت تجھ کو عطا فرما دے گا اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تو دس منٹ نکال میں نے تو دس گھنٹہ اپنے کھیت مرا نماز زہر کے دس منٹ نکال تو رات پر آٹھ گھنٹے کی گہری نیند لے اور جس رب نے نیند دی اس رب کی خاتل فجر کے لئے دس منٹ کا ٹائم نکال تو دس منٹ کا ٹائم خوضہ کے لئے نکال دے اور صرف نماز پابندی سے پڑھ یہ ایٹ ہونا تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا جو مزدور پسینہ بہاتا ہے اور حلال روزی کماتا ہے پسینے کی ایک ایک بوند اس کے گناہوں کے داک کو مٹا دیتی ہے تو غربت عیب کی بات نہیں ہے غریب صرف نماز پڑھ لے و جھوٹ نہ بولے و زنا نہ کرے و شراب نہ پیے و صاب چگل خوری نہ کرے و ایمانداری سے رہے کام میں دھوکہ دھڑی نہ کرے و حلال طریقے سے محنت سے کمائے مالدار جو تمہارے گاؤں میں ایک ہزار بیگا زمین کا جوتنے والا ہے جو تمہیں زنیل سمجھتا ہے اگر تم نے نماز پڑھی گناہوں سے بچا ان مالداروں سے پانچ سو سال پہلے اللہ جنت میں تجھ کو عطا فرمائے گا جگہ ان کے مقابلے میں پانچ سال نہیں پانچ دن نہیں پچاس سال ہی پانچ سو سال پانچ سو سال پہلے تم ان زمینداروں کے مقابلے میں جنت جائے گا دنیا میں تھوڑا صبر کر لینا دنیا میں نرفس مت ہونا ان مالداروں سے مت چڑھنا اللہ رب العزت کے فیصلے کا شکوا مت کرنا کہ اللہ نے مجھ کو غریب بنایا سامنے والے کو مالدار بنایا اگر تم نے شکوا نہیں کیا اللہ کی مرضی پہ راضی رہے اللہ نے جو تیرے حق میں جتنی روزی لکھی اس پر تم نے صبر کیا اور نماز کا تامن نہیں چھوڑا تو یہ مالدار کو دیکھے آج تُو للچائی نگاہ سے دیکھتا ہے حسرت کرتا ہے ان کے پاس پچاس کروڑ کی گاڑی ہے میرے پاس نہیں میں کسی کام کا آدمی نہیں ہوں ان کے پاس ایک سو بھی کا زمین ہے میرے پاس رہنے کا گھر نہیں میں ان کے سامنے کسی کام کا آدمی نہیں ہوں صبر سے کام لینا ان پچاس کروڑ کی گاڑی والے سے پانچ سو سال پہلے تُو جنت جائے گا ایک ہزار بھی کا زمین کے جوتنے والے نواب سے پانچ سو سال پہلے جنت جائے گا یہ کوئی مولوی نہیں بول رہا ہے یہ تمہارے دل پہلانے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہ میں تمہارا دل رکھنے کے لئے غریبوں کی دل جوئی کے لئے میں ایسا بول رہا ہوں جس نبی کے کہنے سے تو نے اللہ کو ایک مانا جس نبی کے کہنے سے تو نماز پڑھتا ہے جس نبی کے کہنے سے جنت اور جہنم پہ وسواس ہے مصطفیٰ سچے مصطفیٰ نے کہا کہ اسلام حق ہے قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے ہم پر نازل نہیں ہوا ہے اور حضور نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے میں نے مان لیا حضور نے کہا کہ اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا حضور نے کہا کہ قیامت حق ہے ہم نے مان لیا حضور نے کہا کہ اللہ ہے دنیا کا پیدا کرنے والا میں نے مان لیا تو میں نے خدا کو دیکھا نہیں مصطفیٰ کے کہنے سے مان لیا مجھ پر قرآن نازل نہیں ہوا حضور کے کہنے سے میں نے قرآن پر ایمان لیا تو جس مصطفیٰ کے کہنے سے تو ایمان لیا ہے اسی مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے کہ مالدار کے مقابلے میں قریب پانچ سو سال پہلے جندت چلے جائیں گے اس لئے قریبوں خوشقبری ہو بشارت ہو اگر تم نے نماز کا دامن مضبوطی سے تھاما اور تم نے زنا اور شراب سے اپنے دامن کو داگتار نہیں بنایا تو تم فخر کر کے اللہ نے غریب بنا کے احسان کیا ہے تاکہ پانچ سو سال پہلے تجھ کو جندت میں جگہ آتا فرما دے یہ بات وہ سوچے گا جو مصطفیٰ کی حدیث پڑھتا ہے یہ بات وہ سوچے گا جو عالموں کی صحبت میں رہتا ہے یہ بات وہ سوچے گا جو قرآن حدیث کا مطالعہ کرتا ہے یہ بات وہ سوچے گا جو اللہ کے ولیوں کی صحبتوں میں رہتا ہے جو چور کی صحبت میں رہے جو ڈکیت کی صحبت میں رہے جو بے نمازی کی صحبت میں رہے جو زناکار کی صحبت میں رہے جو سودخور کی صحبت میں رہے جو دن رات اپنی آنکھوں میں اجنبی عورتوں کو بسا لے اس کی سوچ گندی اس کی آنکھ گندی اس کا دل گندہ اس کا چگر گندہ اس کی آنے والی نسلیں گندی اس آنکھ میں جو ماں باپ کا چہرہ بسالے جو مسجدوں کی دیوار بسالے جو بزرگوں کا چہرہ بسالے جو گمبتِ خضراخانِ کعبہ بسالے جو قرآن کے اور آنکھ کو بسالے جو مصطفیٰ کی احادث کے چپٹر کو بسالے اس کی آنکھ اجلی اس کا دل اجلا اس کی سوچ اجلی اس کی فکر روشن اس کی دنیا بھی روشن ہوگی اس کا اقمہ بھی روشن ہو جائے گا دونوں جہان کی روشنی نیکوں کی صحبت میں ملنے سے حاصل ہوتی ہیں دونوں جہان کا نور قرآن حدیث پڑھنے سے ملتا ہے آج دنیا اجڑ کیوں گئی اچھوں کی صحبت ہی میسر نہیں ہے آج لوگوں کے چہرے پہ مایوسیت کیوں ہے لوگ نیک لوگوں کا چہرہ ہی نہیں دیکھتا ہے سب زمینداری کے کھمن میں پڑا ہوا ہے کوئی مکان کے کھمن میں ڈوبا ہوا ہے میں بڑا ہوں یہ ملوی صاحب کا کرے گا یہ دس ہزار مہینہ کمانے والا مسجد کا امام یہ کیا بڑا بنے گا یہ کیا مجھ کو جمعہ کے دن تقریریں بتائے گا کہ جھوٹ بولا حرام ہے شرابین حرام ہے نہیں مل رہا ہے پیسہ دس ہزار پر کمانے کے لئے میرے گاؤں میں پڑا ہوا ہے کھانا میں کھلاتا ہوں چندہ دے کے تنخواہ میں دیتا ہوں اور یہ ملوی صاحب مجھ کو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ لیگل ہے ان لیگل ہے تو ہم پیسے کی وجہ سے کسی کی حیثیت کو آگتے ہیں پیسے سے پاس کم ہیں اس لئے اس کا کوئی وقار نہیں ہے مگر تمہیں معلوم ہے اگر مسجد کا امام عالم دین ہے وہ عالم باعمل ہے تو یاد رکھنا عالم باعمل کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ راستے سے چلتے ہیں تو درخت کے پتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں سمندر کی مشلیاں دعا کرتی ہیں سراخوں کی چوٹیاں دعا کرتی ہیں اور عالم ربانی اگر سو جائے تو ہر ساس کے بدلے میں عجر ملتا ہے اور عالم دین بچے کو پانچ منٹ رات میں قرآن پڑھا دے کوئی پانچ ہزار رکعت نماز نفل رات بر پڑھے تو یہ ہزار رکعت نماز نفل پڑھنے سے عالم دین کا پانچ منٹ دین سکھا دینا یہ کام بہتر ہے یہ ہے علم مصطفیٰ کے حصول کا فیضان کہ عالم دین نائب پیغمبر کہلاتا ہے عالم دین نائب رسول کہلاتا ہے اس لئے ہم پیسے کی وجہ سے مسجد کے امام کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہاں ہم کھمند میں ڈوبے ہیں مکان کا غروب زمینداری کا غروب ملازمت کا غروب اچھا کپڑا پہنے کا غروب خبر دار مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا ہے مصطفیٰ نے یہ کہا ہے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا اللہ تیرے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ تو کتنا خوبصورت ہے اللہ تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا کہ تمہارا مالدار ہے اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے تمہاری انٹینشن کو دیکھتا ہے تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے احوال کو دیکھتا ہے تمہارے کیریکٹر کو دیکھتا ہے تمہارے کردار کو دیکھتا ہے پہنس سارے گورے چہرے والے کا چہرہ بندر جیسا ہو گیا پہنس ساروں کا چہرہ اللہ نے سور جیسا بنا دیا پہنس سارے کا چہرہ آج اللہ کا عذاب ہے کہ عربوں کے مال میں رہنے کے باوجود ایک درجن بیماری سے چہرہ کالا ہے کیونکہ جس کو دل کی بیماری ہو گئی اس کے چہرے پہ نور کبھی نظر نہیں آ سکتا چاہے وہ منطری رہے یا پردھان منطری رہے چاہے وہ عرب پتی رہے یا پرسیڈنٹ رہے دل کی بیماری والے کا چہرہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کا دل مریض ہے وہ ہمیشہ بجا بجا رہتا ہے اس کا چہرہ کالا رہتا ہے وہ ہمیشہ اندر کے پین کو محسوس کرتا ہوا اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اگر یقین نہیں آئے تو کبھی سنسر بھمن کو دیکھنا کبھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جہاں پانسو زیادہ ایمپیز رہتے ہیں اس ایمپیز کے چہروں کو دیکھنا دیکھنا کہ اکثر لوگوں کا تون اوچھا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو ہٹ کی بیماری ہوتی ہے یہ پارلیمنٹ پر بیٹھا ہے یہ منطری ہے یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے مگر اوٹ کا چہرہ پجھا پجھا سا ہے سمجھ لینا اس کو دل کی بیماری ہے ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے باوجود اس کا چہرہ پجھا سا ہے دل کی بیماری ہے تب ہی شرط پبار کو دیکھ لینا شرط جاتا مر گیا کہ بھی اس کا چہرہ تم نے دیکھا تھا ابھی لالو پرسات کا چہرہ دیکھ لینا بولائم سی مر گیا اس کا چہرہ دیکھ لینا یہ وہ لوگ ہیں جو عربوں میں کھلنے والے لوگ ہیں مگر اوٹ کا چہرہ کالا تھا جو ان کے پاس دل کی بیماری تھی ہارٹ کی قطرناک بیماری سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا ہے بھلے ہی وہ مسنوعی طور پر مسکرادے الگ بات ہے سچی خوشی نہیں ملتی ہے جیسے سماج کے پیشمار لوگ ہیں جو پان کھاتے ہیں چوک چوراہے پر پان پھیک کر ہونٹ لال کر کے وہ کہنا چاہتے کہ میں بہت خوش ہوں وہ اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا رہتا ہے اس مسیبت کو مسیبت کو پر چھپانے کی خاتے وہ پان کھاتا ہے جس طرح پہنس ساری فہشہ عورتہ ہے جس انہوں نے بیماری کی وجہ سے زناکاری کی وجہ سے اس کی صحت گل چکی ہوتی ہے اس کا چہرہ مر چکا ہوتا ہے لیکن کراہک کو اپنی طرح مائل کرنے کے لیے وہ ہوتوں کو لال کر رہتی ہے وہ اپنے چہرے کو پچاس ٹائپ کے لوشن سے سجا کے رکھتی ہے اس کا چہرہ دیکھنے میں بھدہ لگتا ہے ہزار وہ لوشن لگائے ہزار لپسٹک لگائے مہروں کا چہرہ بتاتا ہے یہ اندر سے مریضہ ہے یہ اندر سے دوکھی ہے یہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے نصوانیت کے عصاب سے خالی ہے لیکن گاؤں اتحار کی وہ عورت جو نمازی پرہزگار ہوں اگرچہ وہ کوئی لپسٹک نہ لگائے نہ اپنے چہرے پہ کوئی لوشن لگائے مگر نہ سجدے کا حس اس کے چہرے سے ایسا نمائع ہوتا ہے جیسے کوئی ہور زمین پہ اتر آئی ہو کیونکہ پچاس پرکار کے لوشن میں اللہ نے وہ حس نہیں رکھا ہے جو حس نے سجدہ کرنے میں رکھا ہے اگر عورتیں اپنے سجدے کو تھوڑا دراز کر دیں اور سجدہ ختم ہونے کے بعد اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے جو پچاس ہزار خرچ کر کے لوشن لگانے میں جو چہرہ حسین نہ ہوگا یہ سجدے کی وجہ سے جب بلٹ پریس جب ہارٹ کا سرکولیشن بلٹ کا زبردست دھن سے ہوتا ہے وافر مقدار میں چہرے کی ساری رگوں میں خون پھیل جاتا ہے جو داندانشور کہتے ہیں امریکہ اور یورپ کا دانشور کہتا ہے عورتوں کو مسلمان خواتین کو لوشن لگانے کی کوئی زورت نہیں ہے وہ صرف سجدہ کریں وہ سجدہ کو لمبا کریں اگر یقین نہ ہو تو سلام پھیرنے کے بعد آئینے میں چہرہ دیکھیں بغیر لوشن کے سجدے کا نور اس کے چہرے پہ نظر آئے گا اندر سے جو دل کا مریض ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوتا ہے دل کا مریض بجھا بجھا سا رہتا ہے دل کے مریض کے چہرے پہ کبھی خوشی کے آثار نہیں ہوتے ہیں تو دھنوان ہونا اور ہے اور پر مصرر زندگی گزارنا اور ہے یہ امام صاحب مسجد کا دس ہزار کمانے والا چہرے پہ فیر این لبلی نہیں لگاتا ہے یہ اتنے ہوت میں لپسٹک نہیں لگاتا ہے یہ صرف تیل لگاتا ہے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لیکن جس دن امامہ باندھ کر وہ چپہ پہن کر جب جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے عرق پتی نیچے ہے پیریسٹر نیچے ہے لائیر نیچے ہے ایک ہزار بھی کا زمین کا جوتنے والا نیچے ہے اس کا بیٹا جو امریکہ پڑھنے گیا ہے پیریسٹر بننے وہ اپنا گھر آیا ہے وہ بھی نیچے ہے اور غریب کا بچہ دس ہزار مہینہ کمانے والا وہ ممبر پہ چاہا ہوا ہے امامہ باندھ کر اصا لے کر جب وہ کہتا ہے سبیلکم تمیلن تمیل وزادکم قلیلن قلیل تو ایسا لگتا ہے جیسے کمانڈر انچیف ہے جو فوج کو للکار رہا ہے جیسا کوئی بادشاہ ہے جو اپنی رعایہ سے کتاب کر رہا ہے یہ بتاتے ہیں دس ہزار میں یہ حسن کہاں سے آیا یہ پانچ ہزار پہ مہینے میں چہرے کا نور کہاں سے آیا نہ لپیسٹری کہنا فر اینڈ لبلی ہے یا نور ہے دین کی خدمتوں کا نور ہے یا ذکرِ الہی کا نور ہے یا درودِ مصطفیٰ کا نور ہے یا صبر کا نور ہے یا تلقل کا نور ہے یا قناعات کا نور ہے دینِ محمدی کی خدمت کا نور ہے کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ جو میری حدیث سنے اور دوسروں کو سنائے اللہ اسے ہراب ہراب رکھے نَدَّرَ اللَّهُ عَمْرًا مَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا حضور نے کہا اللہ اسے حراب ہرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے یہ مصطفیٰ کی دعا مالداروں کے ساتھ نہیں ہے عرب پتی کے ساتھ نہیں ہے اللہ عرب پتی کو حراب ہرا رکھے اللہ کھرپتی کو حراب ہرا رکھے اللہ پولیس میں نوکری کرنے والے کو حراب ہرا رکھے اللہ کالیج کے پروفیسر کو حراب ہرا رکھے اللہ اسکول کے ٹیچر کو حراب ہرا رکھے اللہ مکان والے کو حراب ہرا رکھے اللہ گاڑی والے کو ہرا بھرا رکھے یہ دعا مصطفیٰ نے نہیں کی مصطفیٰ نے کیا دعا کی اللہ اسے ہرا بھرا رکھے سر سب جو شاداب رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے یہ مصطفیٰ کی دعا ہے کہ دس ہزار کمانے والا عرب پتی کا کان کاٹتا ہے اور وہ مالداری کے دن گزارتا ہے اس کا چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی نورانی ہوتی ہے اللہ نے چاہت اس کی آخرت بھی رونانی ہوتی جائے ہمارے سماج سے نور آج ختم ہو گیا کھمن نے مجھ کو جانور بنا دیا غرور نے مجھ کو کہیں کا نہیں چھوڑا ایک تو غرور آدمی کو ہوتا ہے کہ اپنے مذہب پہ گھمند ہو کہ اللہ نے مجھ کو مومین بنایا ہے یہاں گھمند اسلام پہ نہیں ہے یہاں تو بھجا بھجا سا ہے آدمی شکایت کا شکار آدمی صاحب وہ کچھ فکری کا شکار رہتا ہے کہ ہمیں مومین بنا کے ٹینشن میں آزمائش پہ ڈال دیا یہ دنیا کے سارے لوگ مجھے کھانا چاہ رہے ہیں یہ سارے کفار و مشرقین مجھے مارنا چاہتے ہیں اب یہ اسلام کو بوجھ سمجھتا ہے کہ ہم بیکار مسلمان ہوئے بیکار مسلم مسلم فیملی میں پیدا ہوئے چونکہ ہمارا مستقبل بڑا خطر ہے ہندوستان کے مشرق بھی مجھے مارنا چاہتے ہیں امریکہ کے یہودی بھی مجھ کو مارنا چاہتے ہیں برطانیہ کے عیسائی مجھ کو مارنا چاہتے ہیں یہ سارے لوگ مجھ کو مارنا چاہتے ہیں دنیا میں بے شمار لوگ ہیں کوئی کسی کی بات لیکن نہیں پھڑتا یہ بیکاؤ میڈیا دن رات مسلمان اسلام یہ کرتا رہتا ہے چلو کم سے کم اتنا تو کرتا رہتا ہے کہ اسلام کا چرچہ تو کر رہا ہے اسی بہانے آنے والی نسلیں اسلام کا مطالع کرنے کا مزاز دولے رہی ہے یہ بھلے ہی سوچتا میں اسلام کو ڈیمیج کر رہا ہوں اسلام کو بدنام کر رہا ہوں لیکن جب بار بار اسلام اور مسلمان میڈیا والا بولے گا تو بچوں کے دماغ مہتجر مطالع کروں اسلام کسے کہتے ہیں جب میں مطالع کروں اسلام کے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہے یہ میڈیا والا مصطفیٰ کی عزت کو دھمیل کرنے کے لیے یہ حضور کا نام لیتا ہے مگر امریکہ یورپ کے لاکھوں بچے جب میڈیا میں مصطفیٰ جانرحمد کا نام سنتے ہیں وہ حضور کی صیرت پڑھنے کا شوق ان کو پیدا ہوتا ہے جب آپ دیکھیں یہ میڈیا والے کہتے ہیں انہوں نے ایسا کیا انہوں نے جہاد کیا جہاد کا قانون دیا انہوں نے لڑنے جھگڑنے کا قانون دیا جب آپ پڑھیں محمد عربی کو یہ کون تھے یہ کہاں پیدا ہوئے اس کا میسیج کیا ہے اس کا سبق کیا ہے ایک قوم مسلم تو سن لے امریکہ یورپ کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہاں کا کوئی تانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو وہاں کا ویکیانک کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو وہاں کا سائنٹس کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو کوئی دن نہیں گزرتا گرانے دے جو نیتن یاہو کو بم فلسطین کے بچوں پر نروس کبھی مت ہونا مسلمان ہمیسا زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے مسلمان تو شہادت کے لیے پیدا ہوا ہے مسلمان تو اللہ کے لیے مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے مرنا تو سب کو ہے ہی چاہے اپنے کھیت میں مرو چاہے کھلیان میں مرو چاہے ہسپیٹل میں مرو چاہے بیمار ہو کے مرو چاہے ایکسیڈنٹ کر کے مرو تو مرنا جب ہے ہی تو کیوں ایڈی رگڑ کے مرنا عالی موت ہے وہ جو خدا کے نام پہ آ جائے کرکن کڑ جائے یہ کھانے پینے والا نہیں سمجھ سکتا کہ شہادت کسے کہتے ہیں شہادت فلسطین کی عورتوں سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں وہاں کے بچوں سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں وہاں کے مردوں سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں وہاں رو نہیں رہا ہے کہ میں مسلمان بوں مسلمانیت کی سزا مل رہی ہے وہاں رو نہیں رہا ہے ستر سال سمپے بم گر رہے ہیں وہاں کے لوگ رو نہیں رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ اسرائیل اور امریکہ بم گرا رہا ہے وہ فقر کرتے ہیں کہ اگر آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی میرا بچہ پیدا ہوگا اس سے صلاح الدین کا رول ادا کرے گا اگر چل لاکھوں شہید ہو گئے مگر اسی انتظار میں وہاں کی قواتین بیٹھی ہے اور فلسطین چھوڑ کر بھاگ رہی رہی ہے آنے والی نصوہ میں کوئی صلاح الدین جنم لے گا خالید ابن ولید کا خلام جنم لے گا ساتھ ابن وقاس کا خلام جنم لے گا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کا خلام جنم لے گا جو قبل افل کو آزاد کروائے گا فلسطین کو آزاد ہی دلوائے گا اس خلاح الدین انتظار میں ساتھ تر سال سے بم کھا رہی ہے اور یہ رنگ لائے گا اب وہ دن قریب آ رہا ہے اسرائیل زلیل ہوگا یہودی زلیل ہوگا نسرانی زلیل ہوگا اسلام زندہ ہوگا پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا ہر جگہ کا مذہب مذہب اسلام ہوگا اور ایک مسلک مسلک اہل سنت و جباد سبحان اللہ وہ دن آنے والا ہے وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اس لئے کہ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے جیسے جیسے لوگوں کا تجسسر بڑھ رہا ہے جیسے جیسے ریسرچ کا مرجحان دنیا میں بڑھ رہا ہے وہ ایسے ویسے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی دن نہیں گزرتا جس دن امریکہ کا کوئی سائنٹسٹ کلمہ نہ پڑھے یورپ کا کوئی انجینئر کلمہ نہ پڑھے ایک بہت تیزی سے پھیلنے والا مذہب دنیا میں مذہب اسلام ہے یہی ہندوستان کی گودی میڈیا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ آسٹریلیا کے فلاں کنگ نے کلمہ پڑھا امریکہ کا فلاں ارپتی کلمہ پڑھا یورپ کی فلاں شہزادی کلمہ پڑھی یہ ساری خبریں جب آتی ہیں یہ خبریں چینلوں پہ نش نہیں کرتا ہے نش نہیں کرتا ہاں کوئی مسلمان کسی برائی ملابیس ہو جائے اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے یہ مسلمان ہے انہوں نے ایسا کر دیا یہ مسلمان ہے انہوں نے ایسا کر دیا یہی ساری باتیں گودی میڈیا کو بولنے دائیں آپ اسی خیال میں زندہ رہیں گے اسلام تبنے نہیں آیا ہے اسلام کفر دبانے آیا ہے شرک مٹانے آیا ہے ظلمت مٹانے آیا ہے کسی ظالم کی تلوار اسلام ختم نہیں کر پائے گی کسی بادشاہ کی سلطنت اسلام کو مٹا نہیں پائے گی اسلام پھیلنے آیا ہے اسلام سکڑنے نہیں آیا ہے اسلام اتنا پھیلے گا کہ ہر کچھا پکا گھر میں اسلام پھیلے گا امریکہ سے لے کے ملیشیا تک ہر گھر میں اسلام پھیلے گا ہر امیر اور غریب کے گھر میں اسلام پھیلے گا مصطفیٰ سچا مصطفیٰ کی بات سچی آنے والا وہ وقت آئے گا کہ ہر کچھا پکا گھر لَا يَبْقَ عَلَىٰ زَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدْرِيَ وَلَا فَبْرِ إِلَّا عَدْخَلَهُ اللَّهُ قَلِمَةَ الْإِسْلَامِ اس لئے اے مومن اپنی نماز کے بارے میں سوچ اپنے روزے کے بارے میں سوچ اپنے حج و زکاة کے بارے میں سوچ اپنے اخلاق آدات و اطوار کے بارے میں سوچ اپنی گندی آدتوں کو دور کر مصطفیٰ نے جو کچھ کہا ہے ان کی سنتوں پر عمل کر اسلام کے بارے میں ماں سوچ زیادہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے مصطفیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے اس لئے اللہ کو کوئی دوسرے خدا سے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں جو اللہ کو خطرہ ہو اللہ فہتہو لا شریک ہے اللہ کی شان کوئی گھٹا ہی نہیں سکتا ہے جب اللہ رب العزت کے مقابل میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے تو کیسے اسلام تبے گا کیسے قرآن مٹے گا کیسے خدا کا نام لینے والا گھٹے گا اللہ جب بندوں کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اس کو مارنے میں ارتالیس دن نہیں لگتے ارتالیس گھنٹا نہیں لگتا ارتالیس سال نہیں لگتا جب اللہ پچاس لاکھ کو مارنا چاہتا ہے تو صرف پچاس سیکنڈ کا زلزلہ پوری آبادی کو زمین میں تھسا دیتا ہے سونامی کا دوفا لاکھوں کل سمندر کی آغوش میں لے لیتا ہے یہ موسم کی خرابیاں یہ آگ آسمان سے برستی ہے اور ہزار لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں پرکی کا زلزلہ تم نے دیکھا ہوگا اس مناباد کا زلزلہ تم نے سنا ہوگا سونامی کا دوفاں دس سال پہلے آیا اس کو تم نے دیکھا ہوگا سیلاف کے موسم میں جب پانی بہتا ہے گاؤں کا گاؤں تباہ ہوتا ہے اس کو تم نے دیکھا ہوگا اس لیے یہ جو کچھ تماشا دنیا میں ہو رہا ہے جا امریکہ کرے جا اسرائیل کرے جا دنیا کے لوگ کرے جا عرب کے ہجڑے ہک مرا اپنے بھائیوں کو زبہ ہوتا ہوا دیکھا ہے اس کی زبان نہ کھولے کرسی پیاری ہو بدتمیز تُو کل مرے گا تیری لاش میں تکیڑا پڑے گا جس طرح کرنل قضافی مرا جس طرح لیبیا کا کرنل قضافی مرا تُو بھی مرے گا محمد بن سلمان جس طرح یاسر عرفات مرا تُو بھی مرے گا جس طرح مصر کا صدر مرا اس طرح تُو بھی مرے گا جس طرح صدام حسین گئے اس طرح تُو بھی جائے گا بہت صدام تو شیر تھا جو پارسی کے پندے پہ چہنے کے بعد وہ کلمہ پہا اپنی قوم کی محبت میں مرا اور تُو کئی سے مرے گا تُو یورپ کا گرگان کر کے مرے گا تُو امریکہ کا تلوہ چاہت کے مرے گا تُو یہودی کا خطبہ پڑھ کے مرے گا تُو نصرانی کی دلالی کر کے مرے گا پوری بہت مرے گا اس لئے کہ تُو مسلمانوں کی رازدانی جو مکہ مدینہ ہے وہاں کی تُو کمان سمالہ ہے وہاں کا تُو حاکم ہے پچیز ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تمہارے سینے میں درد نہیں پیدا ہوا تمہارے سینے میں احساس نہیں پیدا ہوا ہندوستان کے مسلمان زخمی ہے ملیشہ کے مسلمان زخمی ہے امریکہ کا کریشن زخمی ہے امریکہ کی کریشن سلقوں پہ آگئے کہا ظلم بند کرو امریکہ کے دانشور سلقوں پہ آگئے یہ جنگ بند کرو آہاں سٹیویا میں ہزار لوگ سلقوں پہ آگئے یہ جنگ بند کرو اب بریٹین میں جہاں پچاس ہزار آدمی کا دیکھنا مشکل ہے وہاں چھے لاکھ لوگ سلقوں پہ آگئے اور کہا ظلم بند کرو محمد بن سلمان کے لوگ صحابیہ ننگی لکھوں کو نشانے میں لگا ہوا ہے شراب پینے میں لگا ہوا ہے رنگ رلیا منانے میں لگا ہوا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ تمہارے جو باپ دادا تھے وہ بھی مرے عبداللہ مر گئے کنگ فیصل مر گئے تمہارا جو باپ دادا ہے وہ بھی مر گیا فہد بھی مر گیا وہ سب چلا گیا تو بھی مرے گا تیری لاس تڑے گی یا تم اتواری لاس سے بد ہو آئے گی تمہارے سینے میں دل نہیں ہے فلسطین کے شہیدوں کی بوڈی سے کسطوری کی خونج وہ آ رہی ہے جو خدا کی خاتر چاند دیتا ہے اور جو صرف کرسی بچاتا ہے اس کی لاس سے بپو آئے گی جو مذہب بچاتا ہے وہ لاس کے ٹکڑے کیا رہے ہو جائے کسطوری کی خونج وہ آ سینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث مسلکِ علیہ حضرت مرنا تو سب کو ہے ہی موت وہی جو خدا کے نام پہ آ جائے موت وہی جو قبلِ اول کی حفاظت میں آ جائے موت وہی جو اسلام کی عبرو بچانے میں آ جائے موت وہی جو سرحدِ اسلام پہ آ جائے اس لئے اپنے بال بچوں کو دیکھنے والا اتنا عجر نہیں پاتا جتنا عجر حدیث کی روشنی میں کوئی سرحدِ اسلام پہ رہے اور اسلامی فوج کی حفاظت میں ایک رات اگر کوئی جاگتا ہے تو اس آگ پہ اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے آگ سے جو اللہ کے در سے آنسو بہاتا ہے اس آگ پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور جو آگ اسلامی فوج کی حفاظت میں سرحد پہ کھلی رہتی ہے تاکہ دشمن کہیں سے حملہ نہ کر دے اس آگ پہ بھی جہنم کی آگ کو آلہ حرام کر دیتا ہے جہاں پچاس سال کا نفل سجدہ وہاں ہی پندے کو پہنچاتا ہے جہاں اسلام کے نام پر پہنچنے والی چوٹ کی وجہ سے بندہ پہنچ جاتا ہے اللہ کے نام پہ گردن کٹانے کا انام صرف جنت ہے سارے گناہوں کی چڑے کٹ جاتی ہیں جب بندے کی گردن کٹ جاتی ہیں اس لئے دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ بچے شہید ہو گئے عورتیں شہید ہو گئی نوجوان شہید ہو گئے جو جب شہید ہو گئے وہ آتنگوادی نہیں تھے جو پوری موت مرے وہ قبل اول کی فاظت میں اپنی زمین کی آزادی کی خاطر وہ یہودیوں کو کھدیڑا ہے مسلمان بھائی سے نہیں لڑا ہے یہودیوں کو کھدیڑا ہے اور پھر اسی جنگ میں مارا گیا ہے تو قیامت کی دن پتا چلے گا کہ جب بھی دین کی خاطر ضرب کھائی دین کی خاطر کالی سنا ہو جو دین کی خاطر تماشا کھایا ہو جو دین کی خاطر کالیاں سنی ہو جو دین کی خاطر ملازمت اس کی چھوٹی ہو جب کسی امام نے حق بولا گاؤوالا اس کو نکال دیا یہ سزا کیوں ملی حق بولنے کی وجہ سے کسی نے بولا یہ کھیل تماشا کرنا حرام ہے یعنی محرم الحرام کے موقع پر تماشا مت کر دین کو بدنام مت کر شریعت کو بدنام مت کر بلکہ شریعت پر عمل کر حسین آزم کا ذکر جمیر کر ان کی شہادت کا خطبہ پڑ ان کے صبر کی کہانی بیان کر ہائے حسینہ مت کر سمرسیہ مت پڑ نوحہ مت کر نوحہ مت کر جہالت والا کام مت کر یہ دل دل گھوڑا کی کتنے تصویر بنا کے اس کو گھما گھما کے پیسہ کما کے شراب پی کے کافیلوں کی طرح رول ادا مت کر ناج کانا مت کر بلکہ سجدہ کر ذکر کر تلاوت کر حسین کی عظمت سے اپنے سینے کو روشن کرنے کی کوشش کر یہ کھیل تماشا یہ فرضی امام بالا یہ صاحب تازیوں کی بتا رہے ہیں جس سے اسلام جس سے اسلام کا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا یہ خورافات میں گم ہے نماز غائب ہے خورافات میں گم ہے نماز غائب ہے خورافات میں گم ہے شریعت پر عمل غائب ہے یہ تماشے دور کر دیں لوگوں نے بولا گردن کار دیں گے تم نے تازیہ کے خلاب بولا ہے تم نے امام بالا کے خلاب بولا ہے گرتن کٹی تو یہ بال بچوں کی محبت میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شریعت کا قانون بتایا ہے اس کے بدلے میں گرتن کٹی ہے تو دنیا میں نہیں آخرت میں پہتا چلے گا کہ حسین آزم شہیدوں کے سردار کا نام ہے وہ اپنا سارا بال بچہ اپنا سارا کمبہ اللہ کی رحمہ لوٹا دیا بات کیا تھی حسین حق بولنے کے لئے میدان میں آئے تھے یزید کی پلیتی کو چلنے نہیں دیا جائے گا اسلام دشمنی چلنے نہیں دی جائے گی سے جینے کا انہیں دیا جائے گا یزید اللہ کا قانون چلے گا مصطفیٰ کا صابتہ چلے گا تمہارا تمہارا قانون نہیں چلے گا یہی بتانے حسین کربالہ آئے تھے دین بچانے کربالہ آئے تھے بدلے میں دشمنوں نے گرتن کار دی بچے کو زبہ کر دیا جوان پیٹھے کو قتل کر دیا سارا کمبہ لوٹا دیا تو قیامت کے دن جب حسین خون میں لطپت اپنے بال پچھو سمیت جب جنت کی طرف سفر کریں گے اہلِ محشر حسین کی عزت کو دیکھیں گے اب وہاں جس نے مصطفیٰ کے دین کی قاتل ایک مار کھائی ہو مار کھائی ہو گالی کھائی ہو انہوں نے بے عزتی جھیلی ہو انہوں نے ملازمت کو کھویا ہو تو حسین کے سامنے اگر یہ گیا کہا حضور آپ نے تو گردر کٹائی میں نے بھی گالی کھائی ہے میں نے بھی تماشا کھایا ہے میں نے ملازمت کھوئی ہے مجھے لانت ملامت کیا گیا ہے حسین نے کہا مسکرا کے دیکھ لیا اور اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آجا اسی پرس کا نفل سجدہ وہاں ہی لے جائے گا جب حسین کی مسکراہت اپنے ساتھ تنت لے کے چلے جائے گی تو پھول مالا گلے میں ڈلوانا اور ہے حق بولنے کے بدلے میں گالی سننے کا مزہ اور ہے اب خب صاحب ایک لاکھ کا لفاف لے کر اپنے گھر میں مستی سے کھانا اور ہے حق کے بول کر کالیاں سننا اور مصطفیٰ کے نوازے کے طریقے پہ عمل کرنا اور ہے سب کے حصے میں شہادت نہیں آتی ہے اللہ جسے پیار کرتا ہے اللہ جسے دوستی کرتا ہے اللہ جس کو اونچہ مرتبہ دینا چاہتا ہے اسے ہسپیٹل میں موت رہی دیتا اسے راہِ خطا میں شہادت کی موت عطا کرتا ہے تاکہ اسے زمین سے اٹھا کے عزت و سمار کے آسمار پہ پہنچا دیا ہے بھان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوث تاجدارِ مدینہ اس لئے تبھی نہیں خصمت ہونا کہ ہمیں اسرائیل کی مصیبتوں سے ہمارا سر نیچہ ہو رہا ہے فلسطین کی مصیبتوں سے تبھی نہیں یہ ہندوستان کے مشرق یہ ہندوستان کے اسلام دشمر یہ تو اس کو شروع سے خوشی ہوتی ہے جب بھی مسلمانوں کا ذکر اور تکلیف پہنچتی ہے مشرق کو بڑا مزہ آتا ہے مکہ کے مکہ میں جناب بلال کو جب تکلیف ہو رہی تھی تو مشرق کو مزہ آ رہا تھا جناب خباب کو جب کوئلے پہ لٹھا کے اس کے بدر کو جلایا جا رہا تھا مشرق کو مزہ آتا تھا جب مسلمانوں کو احد کی جنگ میں بساخر تھوڑی سی شکست نظر آئی مشرق کو مزہ آتا ہے مشرق کو ہماری نعمتوں سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب میں میدانی بدر میں ہمارے عباو ازداد نے جنگ جیتی مشرقوں کو بڑا صدمہ ہوا جب مسلمان مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ اسلامی اسٹیٹ کی راجدھانی بن گیا مشرقوں کو بڑی تکلیف اور مطلی ہوئی جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے مشرقوں کو مطلی آتی ہے جب مسلمان کو احداد بڑھتی ہے مشرقوں کو الٹی پیدا ہوتی ہے جب مسلمان کی حکومتوں کا نام مشرق سنتے ہیں اس کا دماغ چکر دینے لگتا ہے ان سے کہا جائے کہ تم مشرقوں کے پاس کتنی سلطنت دنیا میں ہے تو یہ باگلیں جھاکنے لگے گا سر کے بال خوجنانے لگے گا اور جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ساٹھ کے قریب ممالک کلمہ پڑھنے والوں کے قبضے میں ہیں ان کو چکر آنے لگتا ہے ان کو الٹی آنے لگتی ہے اور جس دن یہ ساٹھ کے قریب ممالک جس دن متحد ہو جائے جس دن ایک ہو جائے آپس کی نفرتوں کو بھول جائے جس طرح تمہارے گھر میں چار بھائی ہیں اور چاروں میں نفرت ہیں چاہے بیوی کی وجہ سے چاہے بچے کی وجہ سے چاہے عورت کی وجہ سے چاہے ماں کی وجہ سے جس وجہ سے بھی ہو خبرتار مرد ہو مرد بن کے زندہ رہنا ماں کی وجہ سے اپنے بھائی میں آپس میں جنگ مت کرنا اور بیوی کی وجہ سے اپنے گھر کے سکون میں آگ مت لگانا ماں بھی عورت ہے اور بیوی بھی عورت ہے یا دونوں کو عورت کی نگاہ سے دیکھنا کہ دونوں عورتیں ہیں عورتوں میں دین کی کمی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس پر معواری کے دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے یا ان کے دین کی کمی ہے اور عقل کی کمی ہے کہ مرد ایک ہیں عورتیں ان کے مقابلے میں دو ہو دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے یا ان کے عقل کی کمی ہے چونکہ مردوں کو اللہ نے ان کے مقابلے میں طاقتور بنایا ہے بیوی بھی تمہاری بیوی ہے ماں بھی تمہاری ماں ہے تو ماں بھی عورت ہے بیوی بھی عورت ہے ان دونوں کو عورت کے حساب سے دیکھنا ورنہ ماں کی بات مانے تو بیوی کو طلاق دینا ہوگا ماں کی بات مانے تو اگر ماں ساس اور بہو کی جنگ سب کو معلوم ہے کہ ساس کے دل میں بہو کا کتنا بلا کینہ ہوتا ہے اور بہو کے دل میں ساس کا کتنا بلا کینہ ہوتا ہے عورتیں بہو سب سے زیادہ بڑی دشمن ساس کو سمجھتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ شوہر باہر سے آ جائے تو وہ ان کی ماں کی شکایت کی پوٹلی کھول دیتی ہے تمہاری ماں نے ایسی کری تمہاری ماں نے یہ بولی تمہاری ماں نے یہ کہا یعنی سب ماں ہی کا سارا قصور ہے اور جب ماں کے سامنے بیٹھ جائے اور آپ کی بیوی میں کے چلی جائے اور ماں کھانا لاکے پروز دے تو پھر ماں کیا کرتی ہے اپنی بہو کا سارا چٹھا کھول کے رکھ دیتی ہے تمہاری بیوی ایسا کری تمہاری بیوی ایسا کری جبکہ ماں کے پاس جو پیسہ ہے وہ بیٹے کا دیا ہوا ہے بیوی کے پاس جو پیسہ وہ بھی ان کے شوہر کا دیا ہوا ہے یہی لال ہے جو ماں کو بھی دیتا ہے یہی لال ہے جو بیوی کو بھی دیتا ہے مر یہ دونوں آپس میں مل کے نہیں رہتی ہے ان دونوں کو آپس میں مل کے رہنا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا مر گیا تو پھر میرے آرامتہ کیا ہوگا بیوی کو سوچا چاہیے اگر میرا شہر اگر مر گیا زخمی ہو گیا پھر میرا کیا ہوگا یا دونوں اپنے شہر اپنے بیٹے سے مالدار بنی ہے اس کے پاس جو پرس ہے وہ بیٹے کا ہے اس کے پاس جو دس ہزار روپے ہے وہ بیٹے کا دیا ہوا ہے اس کے پاس جو سینڈل ہے وہ بیٹے کا دیا ہوا ہے اس کے پاس جو سروار سوٹ مہنگا ہے یہ بیٹے کا دیا ہوا ہے اس بیوی کے پاس جو سینڈیل ہے وہ شہر کا دیا ہوا ہے اس کے پاس جو پر سمیدہ دس ہزار روپے ہیں یہ شہر کا دیا ہوا ہے یہ دونوں ہوں اسی شہر شہر اور بیٹھے کو تقلیف پوجھانا چاہتی ہے اس لیے کہ دونوں کے پاس اقل نہیں ہے یہ ناقص الاغل ہے یہی وجہ دونوں ایک دوسری کی شکایت کرنے میں لگی ہے کوئی اپنے شہر کو پیکانے میں لگی ہے کوئی اپنے بیٹھے کو بیوی کی چھوڑانے میں لگی ہے تو ایک مرد کو جوڑا دل رکھ کر اسے بڑا سا دل رکھ کے دونوں کو ڈیل کرنا ہے بیوی کو دینا دس ہزار روپے ماں کو نہیں بتانا ہے کہ میں نے بیوی کو دیا ہے اور ماں کو دینا ہے دس ہزار روپے بیوی کو نہیں بتانا ہے کہ میں نے ماں کو دیا ہے اگر تم نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے بیوی کو دیا ہے میں نے ماں کو دیا ہے تو بیوی کو الٹی آ جائے گی اس کو متلی آ جائے گی اس کو چکر آ جاتا ہے وہ اب اس طرح پہ سو جاتی لیٹ جاتی ہے چائے بند ہے روٹی بند ہے کھانا بند ہے کیا ہوا جی جاؤ ماں کے پاس جاؤ ماں کے پاس جاؤ رات میں ادھر روٹی ہوئی ہے کیا ہوا جی ادھر آؤ جی نہیں نہیں ماں کے پاس جاؤ یعنی اس طرح کے سارے تانے یہ مرد سنتا ہے کیونکہ اگر کہہ دیا کہ میں نے اپنی ماں کو دزدار روپے دیا ہے اس لئے مرد ہو ماں کو مٹھائی لاکے دے تو بیوی کو مت بتا اب بیوی کو پیسہ دے تو ماں کو مت بتا اگر تم نے بیوی کو ایک لاکھ روپے دیا اور ماں کو بتا دیا میں نے دیا ہے اب ماں کو چکر آ جائے گا وہ ادھر الٹی انگونے لگتی ہے ادھر ہاں ہاں تم بیوی کا فلام ہو گئے جاؤ بیوی کے پاس لکے رہو اب ہم تم سے بات نہیں کریں گے اب بیچاری روٹی سارے سارے گھر میں جیسے قیامت آ گئی ہو ماں ناراض ہو تو بھی گھر اچھا نہیں لگتا بیوی اگر ناراض ہو تو بھی گھر اچھا نہیں لگتا اب تمہیں دونوں سے دیل کرنی ہے اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے بتاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ صرف ماں کا پاؤں دباتے رہنا ماں کا تلوہ چاڑتے رہنا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اسلام صرف یہ نہیں کہتا اسلام کہتا ہے تو مرد ہے مرد پر کے زندہ رہنا یہ ماں ہے اس کا چہرہ دیکھنا چہرہ جب دیکھے گا تو حج مبرور کا عجر ملے گا چاہے ماں ہزار تکلی پہنچائے ماں ہزار کالی دے ہزار ناراض کی کا اظہار کرے تو میں اوف تک نہیں کہنا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّيَمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا ناراض کی کے اظہار کا سب سے ادنا درجہ ہے اللہ آپ سے اوف کہنا ہم آپ سے ناراض ہیں بڑا درجہ ہے کہ دو چار تماشا مار دیں ہم آپ سے ناراض ہیں مار نہیں سکتے تو اس کا ادنا درجہ ہے کہ ہم کالی آپ کو دینے لگے وہ کالی بھی نہیں دے سکتے ادنا درجہ ہے کہ ہم کوئی گھری کھوٹی آپ کو سنا دیں اگر وہ بھی نہیں سنا سکتے تو اگر آپ نے میری مرضی کے خلاف کام کیا ہے تو میری زمان سے اگر کالی نہیں نکلی اگر آلفال جملے نہیں نکلے تو اتنا نکلتا ہے لفظ اوف آپ نے ایسا کر دیا یہ اوف ناراضگی کا سب سے ادنا درجہ ہے مار الگ گالی الگ ڈاڈپٹ الگ یہ لفظ اوف ناراضگی کے اظہار کا سب سے ادنا درجہ ہے تو قرآن میں الاس کا لفظ نہیں ہے قرآن میں لفظ حرہ نہیں ہے قرآن میں لفظ آہا نہیں ہے مگر قرآن میں لفظ اوف ہے کیا ہے اگر ماباب بڑھا پہ کو پہنچ جائیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی تو اللہ کہتا ہے نرمی کا ہاتھ بچھا دینا نرمی کا ہاتھ بچھا دینا اپنا بازوز نرم کر دینا لفظ اوف تک بھی زبان سے مت نکالنا اگرچہ ماں کا کام تیری مرضی کے خلاف ہو اگرچہ ماں کا کام تجھ کو شدید تکلیف پہنچائے مگر لفظ اوف تک مت کہنا بیوی کو تماشا مارنے کا حکم ہے بیوی کو ڈنڈا مارنے کا حکم ہے مگر ماں کو نہیں ماں کو لفظ اوف تک مت کہنا یہ مت کہنا کہ امی آپ خراب ہیں یہ مت بولنا کہ امی آپ کی وجہ سے گھر میں آگ لگی ہے یا مت بولنا کہ آپ کی وجہ سے ہم اپنی بیوی سے بات تک نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہمارے گھر کا چین لخصت ہو گیا قبردار یہ جملہ ماں کے زگر کو چھلنی کر دے گا ہزار تکلیف پہنچائے صبر کرنا خاموشی کا تالہ زبان پہ لگا لینا اللہ سے اوف تک نہیں کہنا اور ماں بوڑی ماں کو بوجھ مت سمجھنا بوڑے باپ کو بوجھ مت سمجھنا یا بوڑے ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تیری روزی میں اضافہ فرماتا ہے یا بوڑے ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے تیری فصلیں اللہ اگاتا ہے یا بوڑے ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے آسمان سے رحمت کا پانی گرا کے فصلیں ادا کر اگاتا ہے یا بوڑے ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے تمہارے بال بچوں کے جی نعمتیں تم کو ملتی ہے اے تم مت تو نہیں کھلا رہا ہے بوڑے ماں باپ کو یا ان کی وجہ سے تو کھایا جا رہا ہے ان کی وجہ سے تجھے کھلایا جا رہا ہے اس لئے کبھی بے زبان جانور کو نہ سمجھنا کہ میں بکری کو پال رہا ہوں میں گائے کو پال رہا ہوں نہیں یہ بے زبان جانور کے بارے میں حدیث مایہ ہے اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے تو اللہ آسمان سے پانی نہیں گی رہا تھا زمین سے سبزے نہیں اگاتا ان بے زبان جانوروں کی خوراک کے لیے آسمان سے پانی گرتا ہے جس سے ایک ہاس نکلتی ہے اور یہ جانور کھاتے ہیں اور اسی پانی کے صدقے میں تیری فصل بھی پیدا ہو جاتی ہے اور تو کھا لیتا ہے یہ مت بولنا میں گائے کو کھلاتا ہوں یا بول کہ گائے کی وجہ سے میں کھاتا ہوں یہ مت بولنا کہ میں بکری کو پالتا ہوں اس بکری کی وجہ سے تو پالا جاتا ہے یا مت بولنا میں بلی کو دانا دے کے پالتا ہوں بلی کی وجہ سے تو پالا جاتا ہے حدیث مایہ ہے مت بولنا کہ ماں باپ پہ تو احسان کر رہا ہے تو یہ بولنا ان کی وجہ سے میں پیدا ہوا ان کی وجہ سے میں پروان چاہا اللہ پیدا کرنے والا ہے مگر جس مادھیم سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ماباپ ہے ماباپ پیدا کرنے کا مادھیم ہے اس میں قرآن میں آیا انشکرلی ونے والد ہے میرا شکریہ ادا کر اور اپنے ماباپ کا شکریہ ادا کر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کہا انشکرلی ونے والد ہے تو میرا شکریہ ادا کر اور اپنے ماباپ کا شکریہ ادا کر اس لئے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے اور جس ماں دھیم سے پیدا کیا وہ ماں باپ ہے باپ اور ماں دونوں آپس میں ملے باپ کے ریڑ کی ہڈی ماں کے ریڑ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے جو پانی کا قطرہ نکلتا ہے وہ یوٹینس بچہ دانی میں جمع ہوتا ہے اور پھر وہاں کھون کا لطلہ بنتا ہے اسی میں ناک نقشہ کی تصویر تیار ہوتی ہے پھر اس میں جان ڈالی جاتی ہے پھر نو مہینے کے بعد بچہ ماں کی آگوش میں وہ دنیا میں آنکھ کھول کے جنم لیتا ہے تو ماں باپ آپس میں ملتے ہیں تب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں نو مہینے بچے کو ڈھوتی ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا کرنے والا اللہ ہے لیکن جس ماں دھیم سے پیدا کیا وہ ماں باپ ہے اس نے کہا کہ تو میرا شکر ادا کر اپنے ماں باپ کے شکر ادا کر باپ زمین نہ دے پھر بھی باپ ہے ماں گالی دے پھر بھی ماں ہے ماں بولے اپنی بینی کو طلاق دے دے اچھا ٹھیک ہے امی میں سوچ رہا ہوں آپ کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے ٹھیک ہے امی امی کو بہلائے امی کو بھسلائے امی کی دل جوئی کرے امی کے روپے دینے میں کوئی کمی نہ کرے ان کے احسانات کو مانے ان کے پاس بیٹھ جائے ان کے پاس باتیں کرے اس لئے کہ بودھ اس طرح بچپن میں پیار کا مستحق اور بھوکا بچہ ہوتا ہے اسی طرح بودھے ماں باپ بھی پیار کے بھوکے ہوتے ہیں کیونکہ بڑھاپا اور بچپن دونوں ایک جیسا ہوتا ہے تو بچپن میں بچوں کو ماں باپ کا پیار چاہیے اسی طرح ماں باپ کو بڑھاپے میں بچوں کا پیار چاہیے پیار کے بغیر بچہ کا ہنسلہ پست ہو جاتا ہے اسی طرح پیار کے بغیر بڑھے ماں باپ کا دل پوچ سجاتا ہے تو صرف ٹاکہ دینا کمال نہیں ہے بعد میں جانا پہلے ماں کے پاس پانچ منٹ بیٹھ جا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دے خبر و قریہ تریافت کر تو ماں سبتمی سمجھے گی کہ بیٹا مجھ کو بوجھ نہیں سمجھ رہا ہے وہ جو دستال پہلے مرے گی وہ دستال کے بعد مرے گی اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا کہ میں گھر میں بوجھ نہیں ہو میری پوچھ ہے میری چاہت ہے اگر تم نے ماں باپ کی اندیکھ کی تو ماں باپ بوجھ جائیں گے اگر وہ بوجھ گئے ان کا رون تکھڑا ہوا آنکھ سے آنسو کے قطر نکل گئے تو گھر تباہ ہو جائے گا جمالی تباہ ہو جائے گی آنے والی نسلیں تباہ ہو جائے گی اگر بیوی رو کے مہکے چلی گئی تو تمہاری نماز برباد نہ ہوگی تمہارے روزے برباد نہ ہوں گے تمہارا مال برباد نہ ہوگا اگر بیوی روٹ کے مہکے چلی گئی تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا نہ تمہارا روزہ بگڑے گا نہ تیری نماز پگڑے گی نہ تمہارا حج پگڑے گا مگر اگر ماں ناراض ہو گئی تو تیری دنیا بگڑ جائے گی تیری آخرت بگڑ جائے گی چونکہ اللہ راضی ہوتا جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس لئے بیوی اور ماں دونوں میں اگر کمپریزن کی نوبت آ جائے ویسے تو مرد ہونے کے ناتے بیوی کو بھی خوش رکھ چونکہ صرف ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے بلکہ بیوی کے موہ میں جو پیار محبت کا لقمہ ایک شوہر ڈالتا ہے ہر لقمے کے بدلے میں سواب ملتا ہے اس لئے بیوی کے موہ میں لقمہ ڈالنے میں بھی عجر ملتا ہے اور بیوی کی دل جوئی کرنے میں بھی سواب ملتا ہے چونکہ وہ ماں باپ بھائی بھین سارا سماعت چھوڑ کر میرے لئے آئی ہے وہ پیدا ہوئی بیہار میں میں پیدا ہوئی اتر پردیش میں وہ اپنا سارا سنسار چھوڑ کے میرے پاس آگئی میں پیدا ہوئی اتر پردیش میں میری بیوی رہنے والی بمبئی کی وہ سارا سنسار چھوڑ کے میرے پاس آگئی تو جو ماں باپ بھائی بھن سب کو چھوڑ کے صرف میری محبت میں میرے پاس آجائے اور میری دنیا کو بسا دے اور سارا سماعت سارا گاؤں چھوڑ دے تو اس کے بدلے میں میں کیا دوں سے تماشا گالی خاندہ لگا کے گالی یہی وہ بہت برا شخص ہے جو اپنی بیوی کے لئے برا ہو حضور کہتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے اچھا ہو جو اپنے بال بچوں کے لئے اچھا ہو جس کا اخلاق بال بچوں سے بہتر ہو ایسے نہیں کہ باہر جاکے سورا کے باتیں کرتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش سے اور تیور سے بات کرتا ہے وہ شخص پتاخلاق ہے جو اپنی بیوی سے ہمیشہ سے پیدا ہوئی ہے اس لئے زد ہے اس میں تو مرد ہے سبر کرنا لالچ ہے اس میں تو سبر کرنا اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی ٹوٹنا طلاق ہے تیرے گھر کے سکون میں آگ لگ جائے گی اس کو ٹیڑی حالت میں رہنے دے وہ بڑے فائدے کی چیز ہے وہ تجھ کو گناہوں سے بچاتی ہے تیرے دل کی تسکین کا ذریعہ ہے تیرے بچہ پیدا ہونے کا مادھیم ہے تیرے گھروں کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اپنے سر لیتی ہے تو دلی جا پنجاب جا امریکہ جا تیری سلطنت کی حفاظت وہ خاتون کرتی ہے تیرے پال بچوں کی پرورش وہ خاتون کرتی ہے وہ دودھ کی دھار دو سال تک وہ پلاتی ہے تیرے بچوں کو نرس کی طرح دس سال تک پیشا پاہنے کا کپڑا وہ صاف کرتی ہے بڑے فائدی کی چیز ہے اتنے بڑے کام کی چیز ہے وہ ہمارے کون کے بچے کو بولنا سکھاتی ہے میرا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اگر وہ بچہ جنگل میں چھوڑ دائے وہ شیر کی بولی بولنے لگے گا اگر وہ ماں کی گود میں ہے تو باب اسے بولنا نہیں سکھاتا ہے بلکہ ماں اس ایک دن کے بچے سے باتیں کر کر کے اس گونگے بچے کو بولنا سکھاتی ہے اگر عورتوں کو زیادہ بولنے کی بیماری نہ ہو تو دنیا کے سارے بچے گونگے رہ جائیں گے عورتیں زیادہ بولتی ہیں اللہ نے اس کو زیادہ بولنے کی طاقت دیا ہے تاکہ یہ تنہائی میں اپنے بچوں سے بات کریں اور بچوں کی زبان کھل جائے بچوں کو بولنا آ جائے جس ماں کی زبان فسی ہوتی ہے اس کے بچے کی زبان فسی ہوتی ہے جس ماں کی زبان کجمش ٹیڑی ہوتی ہے اس کے بچے کی زبان بھی ٹیڑی ہو جاتی ہے اس لئے مرد اسے زیادہ پڑی لکی خواتین کہونا ضروری ہے مرد سے زیادہ محضب خواتین کہونا ضروری ہے مرد سے زیادہ خوبصورت مفتگو کرنے والا مرد سے زیادہ عورتوں کا رہنا ضروری ہے چونکہ مدر لنگویج مادری زبان مدر ٹنگ کہتے ہیں چونکہ ماں سے ہی بچہ زبان سیرتا ہے اس لئے ماں کی زبان کا خوبصورت ہونا فسیحو بلیخ ہونا ضروری ہے اور جس ماں کی زبان پہ گالی ہو جس ماں کی زبان پہ گلوج ہو اس ماں کی زبان بے ڈھنگی ہو جس ماں کی زبان پہ بے ہنگم جملے ہو اس کے بچے بھی آٹومیٹک وہی جملے بولنے لگتے ہیں جو اس کے لا شعور میں جمع ہوتا ہے جب وہ بچہ بولنے لگتا ہے لا شعور کی بات ہے شعور میں آ جاتی ہے انکنسس کی بات ہے کنسسنیس میں آتی ہے وہ بچہ وہی جملے دوہراتا ہے جو ماں دوہراتی ہے اس لئے ماں کا محذب رہنا ماں کا سیویلائزڈ رہنا ماں کا مطمدن رہنا ماں کا اچھی پڑی لکھی رہنا یہ بہت ضروری ہے مگر ہم نے صرف عورتوں میں ناک دیکھا عورتوں کا چہرہ دیکھا عورتیں گوری ہے کی نہیں ناک لمبی ہے کی نہیں آنک بڑی ہے کی نہیں یہ چہرے پہ گوشت ہے کی نہیں اس لئے ان کا بچہ پیٹھنگا پت سبار چوڑے پت تمیز ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے لڑکی میں اخلاق دیکھا ہی نہیں صرف ناک دیکھا چہرہ دیکھا صرف گال پر گوشت دیکھا بس گال دیکھا شادی کر لیا یہ نہیں دیکھا کہ شادی سے پہلے پانچ مردوں کی گود میں جھول چکی ہے یہ نہیں دیکھا کہ شادی سے پہلے ان کے تین حمل چور دروازے سے ستر ہسپٹل میں گرائے جا چکے ہیں یہ نہیں دیکھا اپنے شوہر کے علاوہ پانچ مردوں کی گود میں یہ جھول چکی ہے اور جو یوسٹ ہے اس کی جو اولاد پیدا ہوگی بنجر زمین سے فصلیں بنجر پیدا ہوتی ہیں جو درخ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا پھل پیدا ہوتا ہے صرف ناکھ مت دیکھنا صرف آنکھ مت دیکھنا صرف چھرے کا گوشت مت دیکھنا صرف چھے فٹ کے ہائٹ مت دیکھنا ورنہ آنے والے دنوں میں جب ان سے تکلیف پہنچے گی تو پھر تو سبر نہیں کر پائے گا تو دیکھے گا نگہوں کے سامنے جس کی آنکھ تم نے دیکھا تھا اگر تو سے زیادہ خوبصورت تیرا چھوٹا بھائی ہے وہ اس سے پیار کرے گی اس کے ساتھ بھاگ جائے گی تو سے زیادہ خوبصورت کوئی صاحب ہاکر ہے کوئی چاتر پیچنے والا ہے کوئی ٹوٹا ٹوشن پڑھانے والا ہے اس کے ساتھ بھاگ جائے گی آئے دن یہ کہانیاں ہو رہی ہے اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر وہ دوسرے ٹیچر کے ساتھ بھاگ رہی ہیں سماج میں سمیندار کی بیوی تو بچے کی ماں وہ دوسرے کسی چکیدار کے ساتھ بھاگ رہی ہے آئے دن اس طرح کی خبریں مل رہی ہیں چار بچے کی ماں بھاگ گئی پانچ بچے کی ماں بھاگ گئی ایک سیدانی گجرات میں چار بچے کی ماں جس کے شوہر کے پاس کار تھی گھرالوں کا بنگلہ تھا مگر سامنے والا ٹیلر ماسٹر جو مزدور تھا اس کے ساتھ آتے جاتے کپڑا سلاتے وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی سارا شہر صدمے میں چور ہو گیا ایک سید گھرانی کی لڑکی جو خود اپنے ہی چچا کی بیٹی تھی یعنی شوہر چچا کا بیٹا ہے اور اس کی بیوی وہ چچا کی بیٹی دو بھائی کے آپس میں ایک بیٹا ایک کی بیٹی ہے خاندان کی عبرو مٹی میں ملا دی چونکہ جب عورت کا تیور خزبناک ہوتا ہے یہ جذباتی زیادہ ہوتی ہے یہ سنٹیمنٹل زیادہ ہوتی ہے مرد کے پاس عقل ہوتی ہے یہ جذبات میں بہتے نہیں ہیں عورتیں جذباتی ہوتی ہیں کسی مرد نے مو دکھلایا مسکراتا ہوا مٹھائی کا ڈبا دے دیا یا خسونے کا ایک زعب زیور دکھلا دیا اسی کی طرف مائل ہو جاتی ہے کسی نے نہرا کے بات کیا اسی کی طرف مائل ہو جاتی ہے کسی نے اس کے پاس ساب سبز باغ دکھلایا اسی کی طرف مائل ہو جاتی ہے یہ سنوی جنشیل ہے یہ جذباتی ہوتی ہے اور جذبات میں فیصلہ اکثر غلط ہوتا ہے یہی وجہ ہے جذباتی ہونے کی وجہ سے اور جذبات کا فائدہ دوسرا یہ ہوتا ہے یہ نو مہینے پیٹ وزند ہوتی ہے پھر بھی کوئی شکوہ نہیں دو سال دودھ پلاتی ہے پھر بھی کوئی شکوہ نہیں یہ جذباتی لگاؤ بچے سے ہوتا ہے کہ بچے کو سینے سے لگاتی ہے ان کو قرار ملتا ہے بچے کا پیشا پخانہ دھوتی ہے ان کو سکون ملتا ہے یہ جذباتیت کی وجہ سے ہے اور بچے کو ہم ایسا چوبیس گھنٹے سینے پر چپکا کے رکھتی ہیں یہ جذبات کی وجہ سے ہے یہ جذبات کا پوزیٹی پہلو ہے جس سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے جذبات کا نگیٹی پہلو ہوتا ہے وہ نگیٹی پہلو کہ کسی نے مشکورہ کے بات کیا کسی نے لہرہ کے فون سے بات کیا کسی نے سب سے بات دکھایا اگر یہ اس کی طرف مائل ہو گئی تو وہاں بھی جذبات کا غلط استعمال ہوتا ہے وہ جذبات ہی ہو جاتی ہے وہ نہیں دیکھتا آگے کیا ہوگا وہ نہیں دیکھتی پیشے کیا ہوگا وہ نہیں دیکھتی بچوں کا کیا ہوگا وہ نہیں دیکھتی شوہر کا کیا ہوگا وہ نہیں دیکھتی خاندان کا کیا ہوگا جذبات میں بہ کر وہ غلط قدم اٹھا لیتی ہے یہ کئی لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں جو کافروں کے ساتھ بھا گئیں یہ جذبات میں بہ گئی پیار محبت کے نام پہ جنت بھول گئی آخرت بھول گئی اللہ رسول کو بھول گیا جبکہ ایک مومن چاہے ہزار بدکار ہو اگر ایمان سلامت ہے اور ایمان کی حالت میں مرا ہے تو بخشش کی امید ہے چاہے گناہوں کی سزا کاٹ کے جائے چاہے تس بی سال جہنم میں چل کے جائے چاہے جیسے بھی ہو یا اللہ فضل فرمائے بغیر جلے ہی بھی جنت چلا جائے یہ تو امید ہے جس کے سینے میں ایمان ہے لیکن جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے وہ چاہے پچاس کروڑ کی مسجد بنا دے چاہے پچاس کروڑ کمبل غریبوں میں بار دے چاہے وہ پچاس کروڑ چپا کر لگوا دے چاہے غریبوں کو پچاس کروڑ بلڈنگ بنا کے اس کے مسافر خانے بنوا دے کچھ نہیں ہوگا ساری نیکیوں کا سباب اس کا فائدہ دنیا کی دولت بڑھے گی دنیا میں مل جائے گا آخرت میں انام اس کو ملے گا جس کا ایمان سلامت ہے ایمان ہے دو انام ملے گا اب بتائیں کہ میری جمان بیٹیاں جو کافیروں کے ساتھ بھاگ گئیں اسی کے مذہب کو قبول کر لیا آخر وہ آخرت کے بارے میں کیا سوچیں ایسا تو نہیں کہ پیار محبت کر کے بھاگ گئی تو اب یہ ایک ہزار سال زندہ رہے گی نہیں نہیں وہ تو اکثر پیار محبت میں بھاگنے والی وہ جلدی ہی اس کو سزا ملتی ہے نہیں دیکھا ناکپور کے ایک مسلمان فیملی کے بیٹی ایک غیر مسلم ہندو ڈھابا والے سے محبت کری محبت کری ماباپ کی ناک کٹوا دی سماج کی عبرو کٹوا دی یہ قوم مسلم ہے جس مسلمان مسلمان کا سارے لوگ ایک مکان میں لگی ہوئی ایٹ کے سمان ہوتے ہیں جیسے ایک مکان میں دس ہزار ایٹ لگی ہے اور دس ہزار ایٹ ہر ایٹ ایک دوسرے کو پختگی دیتی ہے ایک ایٹ کمزور ہو گئی تو سارا مکان کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح دنیا کا سارا مسلمان ایک مکان کے ایٹ کے سمان ہے اگر ایک شرابی ہوا ایک پاپی ہوا ایک بے نمازی ہوا تو سارا مکان کمزور ہو جاتا ہے آج جو ہماری دعائیں رد ہو گئیں اسی لیے کہ مسلم سماج میں اکثر لوگوں کی بڑی تحتات اکثریت مسلمانوں کی بے نمازی کی ہے شرابیوں کی ہے جواریوں کی ہے گالی کھلوش دینے والوں کی ہے یہاں تو ایک ہی اُلُّ سارے چمر کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے اور جب ہر شاق پہ اُلُّ بیٹھا ہو تو پھر چمر کا کیا حال ہوگا گلشتہ کا کیا حال ہوگا کہ ایک شرابی سماج میں آگ لگانے کے لئے کافی ہے ایک بے نمازی سماج کا سکون چھننے کے لئے کافی ہے اور ایک بدکار آسمان سے آگ پرسانے والے عذاب کو لانے کے لئے کافی ہے اور جہاں سارے لوگ بدکار ہو جائیں میجوریٹی بدکاروں کی ہو جائیں اس کا کیا حال ہوگا ایک قوم مسلم قرآن کریم ہم نہیں پڑھتے مصیبات آتی تو کہتے ہیں اللہ کہاں ہے رسول اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے ایک مسلمانوں کو فتح دے گا تو اے مسکافر ہمیں مار رہا ہے اللہ کہاں ہے یہ نہیں دیکھتا کہ مار کیوں رہا ہے ظلیل کیوں ہو رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے اللہ ہی دنیا چلاتا ہے ہمارے ناچنے کودنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ مت بول کہ میں اسلام بچاتا ہوں میں اسلام بولتا ہوں میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں میں اسلام کا پیغام پہنچا کے لوگوں کو برائی سے بچاتا ہوں یہ مت بول احسان خطا کا ہے کہ وہ تجھے اسلام کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے اسلام کی خدمت کی توفیق عطا کر دی ہے وہنا لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں جو فلم کا گانا گا رہے ہیں جو فلمی اسٹائل لقل کر رہے ہیں جو فلمی ٹائلک بول رہے ہیں جو زبان پہ غیبہ چاری کے ہوئے ہیں اگر تو قرآن بولتا ہے تو تیرا کمال نہیں اللہ کے فضل کا کمال ہے اگر تو نمازی ہے تو تیرا کمال نہیں اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے ایک آدمی کی گرفت اگر اللہ کر لے ایک بندہ کی تو سمجھ لیں پوری امارت دھہ جائے گی جس طرح سے ایک تسبیح کا دانہ ہے اگر دھاگہ ٹوٹ گیا اور ایک دانہ نیچے گیرا تو سمجھ لیں کہ سارا دانہ دھیرے دھیرے نیچے گیر جائے گا یہی ہے مسلمان سارے ایک مکان کی ایٹ کے سمار ہے اور دوسری حدیث محضور نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے پارس کی طرح ہے جس طرح پاؤں میں کانٹا چوبتا ہے احساس سارے جسم میں ہوتا ہے اسی طرح ایک مسلمان اگر کہیں شراب پیتا ہے تو پوری مسلم جسم کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے پوری مسلم سوسائیٹی کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور یہ سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے ایسا نہیں کہ پاؤں میں کانٹا چوبا ہے تو اس سر کو کوئی تکلیف نہیں پورا جسم و درد محسوس کرتا ہے اسی طرح سے دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کے سمان ہے پاؤں میں امریکہ میں کانٹا چکے وہ درد ہندوستان کا مسلمان محسوس کرتا ہے فلسطین کا مسئلہ تھا فلسطین کے لوگ شہید ہو رہے ہیں ہندوستان کے مسلمان کو طلبنے کی کیا زورت تھی امریکہ کے مسلمان کو طلبنے کی کیا زورت تھی چائنہ جاپان کے مسلمانوں کو درد محسوس کرنے کی کیا زورت تھی یہ کروڑوں نوجمان جو فلسطین جا کے گردن کٹانے کا جذبہ رکھ رہے ہیں سلکوں پہ آ رہے ہیں اس کو کیا زورت پڑے تھی ان کی زمین گئی ان کا مکان گیا ان کے بچے کٹے نہیں مگر ایک مسلمان کی زمین جا رہی ہے ایک مسلمان کی گردن کٹ رہی ہے یہی ہے وہ اسلامی رشتہ جو پتن میں آگ لگا دیتا ہے جو تک تک دک کٹا وہاں چوبا ہے فلسطین میں درد کا احساس یہاں ہو رہا ہے اور اگر یہ احساس ختم ہو جائے وہ مرتا ہے یعنی فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں اور یہاں میں سنیمہ رات رات بر دیکھ رہا ہوں رات رات بر موبائل چلا چلا کے گندی تصویریں دیکھ رہا ہوں سمجھ ہے اس کا دل مر چکا ہے اس کا دل اندہ ہو چکا ہے احساس زندہ کو ہوتا ہے مرتا کو نہیں ہوتا ہے جو مر گیا کوئی احساس نہیں تو جس کا دل مر چکا ہو اس کو کوئی احساس نہ ہوگا ابھی پانچ دن پہلے بریلی سے آگے بدایوں ہے بدایوں سے پہلے سکلولی ایک جگہ ہے وہاں پہ تین نوجوان تین نوجوان شراب میں دھوت بائیک چلا کے جا رہے تھے ایک تو اسپورٹ ڈیت کر گیا دو بریلی شریف میں موت اور زندگی سے جوج رہا تھا وہ پتہ نہیں دونوں مر گیا کہ نہیں مرا اسی دن جلسہ اس گاؤں میں تھا تو لوگ صدمی میں تھے سارا گاؤں سکتے میں تھا جلسہ ہو کے نہیں ہو اور سارے مہمان شاعر آو خطیب آ چکے تھے تو لوگوں نے فیصلیہ جلسہ ہوگا باہر کے ساؤں کو کھول دیا جائے تاکہ گاؤں کے ہر گھر میں آواز نہ ہو بلکہ چکے لاش رکھی ہوئی ڈیٹ بوڑی گاؤں میں رکھی ہوئی ہے اس لیے جلسہ تو ہوگا ہی اللہ رسول کی باتیں ہوں گی اندر کا ساؤں جاری رہا ہوتا رہا تو ٹھیک ہے ساؤں بند کر دیں کچھ لوگوں نے کہا کہ جلسہ بند کر دیں اور اسی گاؤں میں جس گھر میں کھانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا وہاں سارا گاؤں صدمے میں ڈوبا ہوا ہے مر ایک جوکر جس کے چہرے پیدا ہی بھی تھی اور وہ لیٹا ہوا تھا چار پائی پہ اسی گھر میں کھانے کے لیے میں گیا وہاں کمبل اڑھے ہوا ہے اور سینے تک کمبل ہے اور ہاتھ میں موبائل ہے اسی دن ورل گریکٹ کا فائنل ہو رہا تھا وہ تماشا دیکھ رہا ہے ڈیڑ بوڈی گاؤں میں رکھی ہوئی ہے سارے لوگ سکتے ہیں جوان موت ہے کمارہ نوجوان اٹھارہ سال کا ہے وہ مر گیا ہے سارے لوگ پریشان ہیں مر دل اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ تماشا ورل کپ کرکٹ دیکھ رہا ہے وہ ساب کرکٹ کا تماشا دیکھ رہا ہے تو اس مورتوں سے کیا امید کر سکتے ہیں جب بدف سینہ مر جائے یا مورتے سے کیا فائدہ ہوگا جس کا دل زندہ رہتا ہے وہ اس لاش کو اپنی لاش سمجھتا ہے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے تو ایک بندہ اگر مجرم ہو تو سارا مکان کمزور ہو جاتا ہے وہ تو اللہ کا فضل ہے لاکھوں مسلمان شرابی ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا کروڑوں بے نمازی ہیں آسمان سے عذاب نازل نہیں ہوتا مگر اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اس طرح کی باتیں بتا کر ہماری آنکھ کھولنے کی غزہ دے دی ہے کہ تم جس حال میں ہو اور جو ذلت اور رسوائی آتی ہے یہ تمہارے جرموں کی سزا ہے اللہ نے کیسے پکڑا کیسے گرفت گیا صرف ایک شپٹر میں قرآن کا کھولتا ہوں اسی سے اندازہ لگا لے دنیا بھر میں جو مصیبتیں آئی ہیں یہ ہماری دل کے مرنے ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے کیسے نتیجہ ہے اللہ نے کیا کہا فقص و سلقص اللہ نے کہا کہ کہانی سنائے ان لوگوں کو کس تابت آئیے ان لوگوں کو تاکہ نصیحت حاصل کرے تاکہ دھیان لگائے تاکہ ان کا دل مردہ دل جگئے تاکہ اس کے دل کی بنجر سمین زرخیز ہو جائے جس طرح کھیت مر جاتا ہے اس کو دوبارہ کھیتی کے لائق بنانے کے لیے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے اسی طرح جب دل مر جائے تو نیکوں کے پاس رہنا چاہیے حدیث قرآن سننا چاہیے جیسے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ان القلوب تستہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو صحابہ نے پوچھا سرکار زنگ کا علاج کیا ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ قصرت سے موت کا ذکر کرنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ مرے ہوئے دل کا علاج ہے قصرت سے قرآن پڑھنا اس سے مرہ ہوا دل زندہ ہو جاتا ہے اور حضور نے کہا کہا موت کو زیادہ یاد رکھنا آج موت کو کوئی عادی نہیں رکھ رہا ہے مصطفیٰ نے کہا جو روزانہ بیس بار موت کو یاد کرے گا وہ اپنے گھر میں کیوں نہ مر جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا جو روزانہ بیس بار موت کو یاد رکھے اتنا صرف ہر نماز کے بعد دعا کر لیں اللہم بارکلی فی الموت وفیما بعد الموت اے اللہ ہمارے لئے موت میں برکت عطا فرما اور موت کے بعد جو کچھ ہوگا اس میں برکتیں عطا فرما بھلائی عطا فرما اللہم بارکلی فی الموت صرف اتنا پانچ بار بولیں پانچوں نمازوں کے بعد پانچ پانچ بار بولا پچیس بار ہو جائیں گے اور حدیث میاں ہے جو بیس بار موت کا چرچہ کرے گا وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا اگرچہ اپنے گھر میں کیوں نہ مر جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ موت کا چرچہ گھر میں نہ ہو مرمصطفیٰ کہتے ہیں کہ بیس بار موت کو یاد کیا جائے قرآن شریف میں درجنوں جگہوں پہ موت کا چرچہ آیا ہے بھر دنیا کی محبتیں میرے سینے کو اندھا کر دیا اب زندگی کا چرچہ اچھا لگتا ہے موت کا چرچہ اچھا نہیں لگتا آخرت کی بات کوئی کرے اچھا نہیں لگتا دنیا کے ڈیفلپمنٹ کی بات کرے اچھا لگتا ہے کوئی شیکچلی کی کہانی سنائے اچھا لگتا ہے کوئی کومیڈی سنائے اچھا لگتا ہے کوئی کاغا کر کے کہانی سنائے اچھا لگتا ہے قرآن اچھا نہیں لگتا حدیث اچھی نہیں لگتی یہ دل مر چکا ہے اس لیے اچھا نہیں لگتا اس دل کو زندہ کیسے کریں موت کو یاد رکھا جائے آخرت کو یاد رکھا جائے قرآن قسرت سے پڑھا جائے قسرت سے کلمہ شریف کا ورد کیا جائے جس طرح پانی پڑھتا ہے کھیت پہ زندہ ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت کا پانی دل پہ پڑے گا تو مرہوہ دل زندہ ہو جائے گا جب موت کی یاد کا پانی دل پہ پڑے گا مرہوہ دل زندہ ہو جائے گا روزانہ گھر میں کام کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے تاکہ دل زندہ رہے جب دل مرا تب وہ تماشا دیکھ رہا ہے لاش کی موجودگی میں اور جب دل مرتا ہے تب یہاں رنگ رلیاں مناتا ہے مسلمان وہاں بچے شہید ہو رہے ہیں اور یہاں پانچ کروڑ کی شادی ہو رہی ہے یہاں شراب کے جام کھنک رہے ہیں اور یہاں مستیاں ہو رہی ہیں اسی سال کی عورتیں شادی میں ناش کود رہی ہیں شرم غیرت اور حیاء سب کا جنازہ اڑ گیا اس گاؤں میں اگر کسی کی گھر میں لاش آتی ہے سارا گاؤں سوگوار ہو جاتا ہے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے خم میں شریک ہونا چاہتے ہیں تب جب دل زندہ رہتا ہے اور جب دل مرے لاش رکھی ہوئی یا شراب پی جا رہی ہے لاش رکھی ہوئی ہے سنیمہ دیکھا جا رہا ہے لاش رکھی ہوئی ہے حسا جا رہا ہے جبکہ لاش کی موجودگی میں حسنا یا دل کے اندہ ہونے کی علامت ہے قبرستان جب جاؤ جنازی کی نماز میں حسنا نہیں خاموش رہ کے اس مرہوم کی مغفرت کی دعا کرنا ہے مٹی دینا ہے مگر آج دیکھ لیں گرم غزہ کھا کھا کر کے اخبار پڑھ پڑھ کر کے سنیمہ دیکھ دیکھ کر کے اتنا دل مر چکا ہے کہ جنازی کی نماز میں تھوڑی تاخیر ہوئی وہاں لائی شروع ہو جاتی ہے دفن دفن میں تاخیر ہوئی وہاں لائی شروع ہو جاتی ہے کوئی سیٹھ صاحب آنے والے ہیں یا اس مرہوم کا بیٹا دلی سے آنے والا ہے اس کا تو ویٹ ہوتا ہے امام صاحب کے آنے میں دو منٹ تیری ہو گئی اور سارے لوگ آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں مولانا صاحب کو کھانے سے فرصت نہیں ہے ان کو صاحب پکھانا سے فرصت نہیں ہے ان کو فضو کرنے سے فرصت نہیں ہے بارات کے لوگ آئے باراتی آئی باراتی آئے اور باراتی سب شراب پیتے وے آئے آنا تھا نو بجے بارات کے دو بجے باراتی آئے ہیں مگر کوئی شکوا نہیں ہے کوئی شکایت نہیں ہے چونکہ لڑکا والا ہے بارات آئی ہے پانچ گھنٹے لیٹ سے آئی ہے سارا گاہ کھا کے جا چکا ہے امام صاحب بارات بر سے جگہ ہوئے ہیں اگر ان کے آتے ٹائم میں بارات آگئی تو آؤ امام صاحب نکاح پڑھاؤ وہ بیچارہ مسجد سے نکلا واشروم گیا وہاں سے آنے کے بعد وضو گیا تھوڑی سے تاخیر ہوئی یہ شرابی بھی بولتا ہے امام صاحب کو فرصت نہیں ہے پشاپ پخانہ سے فرصت نہیں ہے یہاں باراتی ویٹ کر رہے ہیں اس کتے سے کہا جائے اے شرابی اے جہنمی اے پاپی اے خبیص اے مردود تو پانچ گھنٹے لیٹ سے آیا ہے اے شرابی اے حرام خور اے غلیص تو پانچ مہینے لیٹ سے آیا ہے مسلمان کا بچہ ہے تو وہ تو ہندو بھی شراب اتنا نہیں پیتا ہے جتنا تو پی رہا ہے وہاں ہندو کی عورت بھی ناچتی نہیں ہے جتنا تو ناچ رہا ہے تو کہتا اللہ کہاں ہے فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں تو کہاں تیرے شراب کی وجہ سے ہی یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے تیرے ناچ کی وجہ سے ہی مسلمان زلیل ہو رہا ہے اس طرح تیری خناست کی وجہ سے سارے لوگ اس نہوست کی چکی میں پس رہے ہیں تمہیں دن ہی تمہارا مر چکا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے کوئی احساس تک نہیں ہے یہ شرابی پانچ گھنٹے لیٹ سے آیا یہ حرام خور خلیص خبیص مردود یہ کتہ ناچتے ہوئے شرابی کے اسلام کو پدنام کرتا ہوا آیا یہ کہ مسلمان کی بارہ جا رہی ہے شرابی کے جا رہے ہیں سارے ہندو مسکرہ رہے ہیں یہ مسلمان جا رہا ہے یہ میرا مذاق اڑاتا تھا ہندو شراب پیتے ہیں یہ خوش شراب کے نصے میں دھوتھ ہیں وہ تو شرابی کے خاموش پڑا ہے اور یہ شرابی کے ناچ رہا ہے اور اس طرح سے ان کے باپ دادا نے کما کے دیا تھا یہ لڑکی والے کے سو بارات لے کے آئیں گے سب کو کھانا کھلانا ہے ان کا باپ دادا کما کے اس کو دے دیا ہے یہ رشوت ہے مطالبہ جہیز رشوت ہے اور رشوت کا لینا دینا حرام ہے مصطفیٰ کی عادتوں سے ہٹے سنت سے ہٹے زلیل ہو گئے شادی کا انجام لڑائی شادی کے بعد دشمنی شادی کے بعد طلاق شادی کے بعد تقرار جبکہ شادی دو خاندان کو جڑتی ہے اب پہلے تنہا تھا اب دوستو خاندان جڑ گیا دونوں کو طاقتور ہونا چاہیے مگر یہ شادی طاقتور کیا بنائے گی پہلے تو ایک پان کے دو ٹکڑے ہوتے تھے لیکن شادی کے بعد اب دونوں تلوار لے کے کھڑا ہے میں نے سوچا تھا وہ میری عزت کرے گا زلیل کیا کبھی نہیں جاؤں گا میں نے سوچا تھا وہ بلٹ دے گا نہیں دیا شادی سے پہلے ایک پان کے دو ٹکڑے شادی کے بعد دشمنی ہے مار تھاڑ ہے سنت کے مطابق جو شادی ہوتی ہے اللہ اس میں برکتیں آتا کر دیتا ہے جو چہالت کے مطابق شادی ہوتی ہے وہ شادی سے برکتیں قتم ہو جاتی ہے اگر سنت کے مطابق مسجد میں شادی ہو مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا عقد مسجد میں کر دیا علی کے نکاح میں بیٹی کو دے دیا نہ کوئی باراتی ہے اور نہ زیادہ کھانے پینے کا اتمام ہے صرف معمولی صرف علیمہ مولا علی نے کیا ہے سرکار دو جہاں کی بیٹی جو دنیا کے مالک و مختار کی بیٹی ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے ان کی شادی پرانے کپڑے میں مسجد میں ہو رہی ہے تاکہ قیامت تک مصطفیٰ کا غلاب شادی کو مہنگی نہ بنا ہے شادی کی وجہ سے زینکاری سماج میں نہ پہلے یہاں شادی کی عمر ہے اٹھارہ سال شادی ہو رہی اٹھارہ سال میں جمان ہونے کے بیس سال کے بعد یہاں لڑکی کہاں کہاں گئی ماں باپ کو کوئی فکر نہیں یہاں لڑکا جمان ہوا اٹھارہ سال میں شادی ہو رہی اٹھارہ سال میں یہاں جمان ہونے کے بیس سال کے بعد مشتظنی کیا اخلام بازی کیا جانور سے صحبت کیا توائف کے کوٹھے پہ جا کے مو کالا کیا باپ کو فکر کہا ہے باپ کو فکر ہے کہ مال ملے تب ہوگی شادی باپ کو فکر ہے چھے فٹ کے لمبی عورت ملے تب ہوگی شادی باپ کو فکر ہے خونصورت چہرہ ملے تب ہوگی شادی یا لڑکی کو نوکری ہو تب ملے تب ہوگی شادی چاہے ہر مہینے ان کا پیٹا زنا کرتا رہے اقلام بازی کرتا رہے مشتزنی کرتا رہے ہینڈ پریکٹس کرتا رہے ہست میتھون کرتا رہے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلتا رہے شادی کے بعد بیوی کے سامنے ہجڑا ہو جائے شادی کے بعد بیوی کے سامنے نامرد ہو جائے ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی بیوی نوکر اچھا روائے سے زنا اور صحبت کرے اور یہ ہجڑا دیکھتا رہے اپنی کمزوری کو چھپاتا رہے جب یہ بیوی کے قابل نہیں ہوگا تو بیوی کو تو نوکر کے حوالے کرے گا وہ تو کسی ہوگر کے حوالے کرے گا جب طاقتور رہے گا تو اپنی بیوی کے قابل رہے گا یہ تو ہست میتھون کر کے یہ نامرد ہو چکا ہے ہینڈ پریکٹس کر کے نامرد ہو چکا ہے اس کے پیچھے وہ ماں باپ کا ہاتھ ہے جو شادی میں تاخیر کرتا ہوں جو شادی میں لیٹ کر رہا ہوں سچ کہا مصطفیٰ نے بخاری شریف کی حدیث معایا ہے اگر بچے جمعان ہو جائے شادی میں دیر ہوئی اب بچے کا پاں فیصل گیا اس جرم میں ماں باپ بھی شریک سمجھا جائے گا اس جرم میں ماں باپ بھی شریک سمجھا جائے گا تو جنا کرے بیٹا جہنم میں جاؤ تم جنا کرے بیٹی جہنم کی آگمہ جلو تم کیوں ایسا کام کرتا ہے اس لئے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق خطنا ہو عقیقہ ہو شادی بیعہ ہو منگنی ہو ہندووں کو دیکھ کر مشرقوں کو دیکھ کر سنیمہ کے ایکٹر کو دیکھ کر کسی کافر کو دیکھ کر کسی یہودی کو دیکھ کر کسی نسرانی کو دیکھ کر سماج کے راکود اور پرہمن کو دیکھ کر کسی حریجن کو دیکھ کر کسی ٹون کو دیکھ کر کسی چمار کو دیکھ کر مت ناچا کودا کر مت شادی بھی آ کر وقت پہ شادی کر تاکہ زنا کھٹ جائے نکاح بڑھ جائے وقت پہ شادی کرا تاکہ سماج میں چور کھروازے سے زنا داخل نہ ہو شادی کسرت سے ہونے لگے شادی وقت پہ ہونے لگے آٹومیٹک زنا کا خاتمہ ہو جائے گا پدرگاہی کا خاتمہ ہو جائے گا صحت لطائی کا خاتمہ ہو جائے گا مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر خوشی یہاں ملے گی صحت یہاں ملے گی راہت یہاں ملے گی عزت یہاں ملے گی اور سنت پہ عمل ہوا تو جیسے مرے گا مصطفیٰ کی جنت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوث تاجدار مدینہ کانفرنس مصطفیٰ پیمبر کسے رہ گزی کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسی مصطفیٰ کے راستے کے خلاف جو چلے گا وہ کبھی راہ راست پر نہیں پہنچے گا آج ہماری ساری مصیبتیں میری خریدی ہوئی ہیں یہ سارا درد میرا اپنا خریدہ ہوا ہے کوئی شراب پیپ پھڑا گل جائے نہ بولے کہ ایسا کیوں ہو گیا وہ اپنے آپ کو مجرم گردانے کی میری وجہ سے ایسا ہوا ہے کوئی رات کے وقت میں برطن کو کھلا با چھوڑ دے ان کا بچہ اپاگیج اور پولیوگرست پیدا ہو جائے وہ کسی دوسرے کا نہ کوسے کہ ایسا ہو گیا بلکہ وہ عورت بولے کہ میری سستی اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے شام کے وقت میں بچوں کو اپنے گھر میں کرنے کا عادیش مصطفیٰ نے دیا ہے یعنی شام کے وقت میں حشرات الارض کی طرح بہت ساری مخلوق پھرتی ہے جو ہمارے بچوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے اس وقت میں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں لے آ نماز کے بہانے سارے بچوں کو مصطلح پہ کھلا کر دے تاکہ بچے رہیں ڈانڈ ڈپڑ کر کے صرف پیار مت کر پیمپرنگ سے بچے بگڑتے ہیں یعنی زیادہ ناز نخلا کرنے چوم چھوما چھاٹی کرنے سے بچے بگڑ جاتے ہیں ابھی ایک شخص بتا رہا تھا کرناٹک میں ایک عورت کے آٹھ بیٹے تھے اور آٹھو بیٹے میڈیکل آفسر ہو گئے آٹھو بیٹے ڈاکٹر ہو گئے پوچھا گیا کہ آخر اس کے ڈاکٹر بنانے میں کس کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے کس کا ہاتھ ہے یہ کیسے سارے بچے تباہی اور بربادی سے بچ کر کے محنتی بنے پڑے لکے اور سب کے سب ڈاکٹر بن گئے توڑ کا بیٹا بولا اس کے پیچھے صرف میری والدہ کا ہاتھ ہے میری ماں کے نام سے آج بھی میں کام جاتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں مگر ماں کا چہرہ دیکھ کے سینہ میرے تھر تھرانے لگتا ہے چونکہ میری ماں کی سختی تھی میری ماں کے ہاتھ کا ڈنڈا تھا جو ہم بچوں کو تباہی سے بچایا ہے اگرچہ اکثر ماں لڑ پیار کرنے لگتی ہیں اسکول نہیں جاؤں گا تو ماں بولتی ٹھیک ہے مت جانا وہ تو باپ سورج کی گرمی کی طرح روشنی ڈالتا ہے اور بچے کو تو چاہ تماشا مارتا ہے تو بچہ دورتا ہوا ہے اسکول جاتا ہے اس مار میں باپ کا پیار چھپا ہے لیکن لاکھوں میں کوئی کوئی ماں اس ٹائپ کی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو کھانے میں خوب پیار دیتی ہے سینے سے لگاتی ہے لیکن پڑھائی کے وقت میں کوئی دھیل اور کوئی کمزوری نہیں اگر اسکول نہ جانے کی بات کریں ماں اس کو بالکل سینے پہ صبر کا پتھر رکھ کر کے اگرچہ دل نہیں چاہتا کہ بچوں کو ماروں مگر بچے کا مستقبل نہ بگڑے یہ برباد نہ ہو جائے یا چور ڈکیت نہ ہو جائے یا خبیص مردود نہ ہو جائے اس کو خباست سے بچانے کے لئے ڈنڈے کا استعمال کرے کہا کہ میری ماں ہے باپ کو تو کھیت سے فرصت نہیں باپ کو تو نوکری سے فرصت نہیں باپ کو تو صاحب سماعت سے فرصت نہیں یہ میری ماں ہے جس کے ڈنڈے نے ہمارے آٹھوں بھائیوں کو تباہی سے بچایا ہے میڈیکل آفیسر بتایا ہے یہ بنایا ہے اسے میں ساری ماں بہن بیٹیوں سے کہوں گا کہ تم اپنے بال بچوں کو زیادہ چومہ چاٹی مت کیا کرنا یہ بچے تو ہیں سینے میں تو پیار ہے پھانے میں پیار ہو پہنانے میں پیار ہو اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے سہلا ان کی خدمت کو لگے پڑھائی کے معاملے میں کوئی دھیل نہیں ہونی چاہیے زبر قصد سختی کریں تاکہ بچہ پروفیسر بنے ڈاکٹر بنے لائر بنے بیریسٹر بنے بڑا عالم دین بنے بڑا مفتی بنے فقیح بنے آج ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے اس سے زیادہ بڑے فقیح اور محدث کی ضرورت ہے یہ جو بولتے ہیں کہ مدرسے کا بچہ زیادہ پیدا ہو گیا یہ ہر احمرہ سا دستاربندی ہو رہی ہے یہ ہزاروں لاکھوں بچے پڑھ کے کیا کریں گے وہ سب کے سب وہ ہیں جس رمیٹری کے اقزام میں پانچ لاکھ بچے بیٹھ جاتے ہیں اس پانچ لاکھ میں سے دو چار ہزار ہی ایسے ہوتے ہیں جو بچے کریم ہوتے ہیں باقی سب کے سب یہ بھیڑوں کی بھیڑ ہیں جس کو لکھنا تک نہیں آتا ہے صاحب انٹرویو میں ایک سو بچے کا سیلیکشن کرنا ہے ایک کروڑ لوگوں نے فورم بھر دیا ہے اب صاحب ایک سو اس میں سے چھاٹنا ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کی سارے چھڑ جاتے ہیں ایک سو بچے بھی نہیں مل پاتے ہیں کریم لوگ کم ہے بھیڑ لگی ہی بھی یہ زیادہ ڈگری دھاری کی بھیڑ لگی ہوئی ہے البتہ انگریزی کا کیڑا مہت کا کیڑا سائنس کا کیڑا جو آئیس آفیسر بنے میڈیکل میں اگزام نکالے یہ بہت کم ملیں گے اسی طرح مدرسے میں بھی یہ داری والوں کی بھیڑ ہے پگڑی والوں کی بھیڑ ہے جوتا چپل والوں کی بھیڑ ہے فاتحہ پڑھنے والی کی بھیڑ ہے ملاد پڑھنے والی کی بھیڑ ہے اناؤنسری کرنے والی کی بھیڑ ہے اور صاحب ناد پڑھنے والی کی بھیڑ ہے مگر قرآن پاک کو زبردست دھاؤں سے ہرمین کے لہجے میں پڑھنے والے خال خال ملتے ہیں زبردست مدرش جو بچوں کو پڑھا سکیں درستگا میں بیٹھ کر بخاری شریف تک نخوصرف اور سارے علوم منتق فلسفہ پڑھا سکیں ایسے لوگ کم ملتے ہیں مدرش کے ضرورت ہے بیس ہزار پہ تنخواہ ملے گی ہمیں ایسا مدرش چاہیے جو بخاری شریف تک ساری کتابیں پڑھا دیں کوئی سامنے نہیں آتا معزن کے ضرورت ہے پچاس لوگ آ جاتے ہیں جو کہ موزن بننا آزان دینا آسان کام ہے کتاب وہی پڑھائے گا جو پڑھنے کے زمانے میں دس سال تک زبردست دھوں سے آٹھ گھنٹے ڈیلی پڑھا ہو یہاں تو بیس سال پڑھنے کے باوجود بھی ایک جملہ عربی نہیں آتی ہے ایک جملہ اردو کا نہیں آتا ہے اسلامی تاریخ معلوم نہیں ہے وہ تو اسکول کا پڑھاوا جو اردو کا لیٹریچر سے ایم میں کیا ہے اس کو معلوم ہے جنگِ بدر کا پس منظر کیا ہے جنگِ اوہد کا پس منظر کیا ہے جنگِ یرمو کا پس منظر کیا ہے جنگِ قادسیہ کا پس منظر کیا ہے اسلامی کی ہشتیو اسے معلوم ہے انہوں نے پی ایس ڈی ڈیگری حاصل کی ہے وہ اسکول کا اردو کا ٹیچر ہے اور یہ مولی صاحب جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ کھڑا ہوئے مسجد میں تو آدھا گھنٹہ خطاب کرنا ہے جلسے میں تو کوئی اٹھ کے بھاگ رہا ہے کوئی گھر جا رہا ہے مگر جمعہ کا جو پلیٹ فورم ہے وہاں سب سے پڑا پلیٹ فورم ہے وہاں کوئی بھاگنا نہیں ہے وہاں تو نماز پڑھنے کے بعد ہی سب کو جانا ہے اب وہاں عام ہو یا ایملی ہو جو سنانا ہے سب کو تو سننا ہی ہے تو اگر وہاں پہ کوئی آ جائے ایادہ گھنٹی کی تقریر کرنے کے لیے اب وہاں ایک کہانی کہہ رہا ہے اب پندر ملٹ تگنات پڑھ رہا ہے اور پھر ایک کہانی بول رہا ہے جو سامنے جو عدیب بیٹھا ہے سامنے جو پروفیسر بیٹھا ہے سامنے جو پی ایس جی ڈیگری ہالڈر بیٹھا ہے سامنے جو اردو زمان سے ایم اے کرنے والا بیٹھا ہے اسکول کا پروفیسر بیٹھا ہے وہ کیا سمجھے گا اس مولوی کے بارے میں یہ جاہل ہوتے ہیں اس کو نہ اردو اچھی آتی ہے نہ اسلامی معلومات کی زیادہ گہرائی اس کے پاس ہے یہ کرامت بیان کر رہا جبکہ آدھا گھنٹا کا ٹائم ہے اس میں تو قرآن پاک کی دو آیت پڑھ کے سنا دیتا آدھا گھنٹا کا ٹائم ایسے نکل جاتا حضور کی ایک حدیث پڑھا دیتا سنا دیتا تو آدھا گھنٹا کا ٹائم ایسے ہی نکل جاتا لیکن یہ آدھا گھنٹا کو بھی آدھی نات اور آدھی ایک کہانی سنانک نظر کر دیتا ہے جو ایک مولوی کی کیا عزت ہوگی چونکہ یہ مولوی خود تاریخ نہیں جانتا کام کا آدمی جس طرح اسکول کالیج میں کروڑوں کی بھیڑ میں چند مٹھی بھر لوگ کریم ہیں اسی طرح مدرس میں بھی ہزاروں کی بھیڑ میں مٹھی بھر لوگ یہ ہیں جو کریم ہوتے ہیں آج مسجدوں کا امام زبردست باس صلاحیت ہونا ضروری ہے چاہے دیہات ہو یا شہر کی مسجد نہ ہو امام معلومات کا کھنی ہونا چاہیے چاہے گاؤں کی مسجد کیوں نہ ہو اس میں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی جاتا ہے اسکول کا ٹیچر جاتا ہے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں اگر وہاں کا امام پہ اول جرول کرنے والا دنہار موبائل چلائے جمعہ سے پہلے ایک کہانی سن لیا اسی کو بیان کر دیا تو پھر وہ پروفیسر مایوس ہو جائے گا ہمارا امام بچارہ بے سہارا ہے لاچار ہے غریب کا بچہ ہے پڑھا لکھا صحیح سے نہیں ہے وہ پانچ سو روپے پانچ سو روپے کما کر کے پال بچوں کو اور گھر والوں کو پال رہا ہے عالم نائب پیغمبر ہوتا ہے نائب پیغمبر ہوگا جس کے پاس علمی تھمک ہوگی تاکہ انجنئر بھی اس کے علم کے سامنے اس کی دستبوسی کرنے لگے اور دکٹر بھی ان کی علمی تھمک کے سامنے اس کو اپنا رحمہ تسلیم کرے اس لئے کریم لوگ کم ہے جو مالدار آگے آجاؤ تمہارا بیٹا ڈاکٹر بننے کے بعد اتنا نہیں کمائے گا جتنا مولانا بننے کے بعد کمائے گا وعزت کمائے گا دیم بننے کے بعد ایک ڈسٹک تک تو محدود رہ جائے گا لیکن اگر تو ایک اچھا کریم عالم بنا متقی عالم بنا تو جس طرح ہندوستان میں کون کہاں کٹی ہے کوئی نہیں جانتا لیکن ایک تازو شریعہ ہے جس کو ساری دنیا جان رہی ہے سارا چہان جان رہا ہے امریکہ کے لوگ جانتے ہیں تازو شریعہ کون ہے ملیشیا جانتا ہے تازو شریعہ کون ہے بیہار بنگال اور اوڑیسا کرناٹ کا مہاراشتہ ہندوستان کے سارے اسٹیٹس کے لوگ جانتے ہیں تازو شریعہ کون ہے یہاں تو پانچ آدمی میرا دوست نہیں ملتا اور یہاں دس کرون لوگ کموں بیش جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنا مذہبی رہنما مانا ہو اپنا پیر مانا ہو اپنا مرشد مانا ہو نہیں ملتا کوئی خوج لے جو عزت تازو شریعہ کو اللہ نے دی وہ کسی ڈی ایم کے پاس ہے کسی منطری کے پاس ہے کسی پردان منطری کے پاس ہے امریکہ کا ٹرمپ ہندوستان کے موڈی سب محوے حیرت ہو گئے جب تازو شریعہ کے جنازے میں پچاس سے زائد ممالک کے ایک کروڑ کے قریب لوگ برینی میں جمع ہو گئے تو دنیا تنگ رہ گئی جو بندہ وارس اپ سے الگ رہا یوٹیوب سے الگ رہا فیس بک سے الگ رہا یا تو شہرت پانے کے فیس بک چلانے والا چوبیس گھنٹے انٹرمنیٹ سے جوڑا رہنے والا چوبیس گھنٹے آن لائن رہنے والا اس کو تو پڑوسی نہیں جانتا یہ ساری زندگی فیس بک سے الگ رہا وارس اپ سے الگ رہا آج وہ فقیر پچاس سے زائد ممالک کے ایک کروڑ ان کے جنازے کے آخری جلوس میں شریک ہو گئے لوگوں نے مان لیا کہ مادیت کی چمک دمک اور ہے روحانیت کی چمک اور ہے مادیت میٹریلیزم کی چمک اور ہے یہ روحانیت کی چمک اور ہے آج تابو شریعہ کا شہزادہ اللہ معزد رضا خواہ ابھی میں لگا تھا تین دن سن کے ساتھ تھا اترولہ میں ردولی میں فیضہ باد میں ہزاروں کا مجمع یعنی جو جلسہ پچاس سار کی تیاری کے بعد نہ ہوتا ہو اس طرح کا جلسہ ہماری بیہار میں پچھلے پار میں دس دن کا ان کا پروگرام تھا ہر جلسے میں پچاس ہزار کہیں دس ہزار کہیں ایک لاکھے قریب اتنی بڑی بھیڑ یعنی جو اسی سال کی محنتوں کے بعد اتنی عزت اور پذیرائی جس کی نہیں ہوتی وہ تابو شریعہ کی کرامت پڑھ کے اللہ معزد رضا نے جو آج ہندوستان کے افق پیچھایا ہے وہ اس سطح ان کے حصے میں آ رہی ہے تو اپنے بچوں کو ڈی ایم بنانے سے پہلے اچھا عالم بنا دے اس کو اچھا اچھا امام بنا دے دنیا میں اگر ڈی ایم بن بھی گیا تو نوکری کرے گا تیس سال بڑھا ہونے کے بعد ریٹائر کرنے کے بعد موت کا انتظار کرے گا تو پھر مرنے کے بعد سب برابر ہے جس طرح کوئی ایسی ڈبا سے سفر کرے یا کوئی چالو ڈبا سے سفر کرے پرہلی سے دلی جائے تو بھلی ہی یہاں ایسی ڈبا ٹھنڈل ڈبا ہے بہت دیلی ریلوے سٹیشن پہ کھڑے ہونے کے بعد وہ ایسی والے کا بھی وہی حال ہے پسینی میں شرابور اور جنڈل ڈبے والے کا بھی وہی حال ہے اب وہاں اس سٹیشن پہ دونوں کھڑے ہیں اسی طریقے سے چاہے آپ ڈی ایم مر کے حلوہ روٹی کھا کے مرا ہو چاہے مزدوری کر کے مرا ہو دونوں میدان محشر میں ایک سف میں کھڑے ہیں یہ بتا دی دنیا میں تو کیسے راک جیا کہاں سے مال کمایا کہاں خرچ کیا جوانی کس کام میں لگایا رات کیسے گزاری دن کیسے گزارا جوانی کیسے گزاری بڑھاپا کیسے گزارا تم نے مال کہاں سے کمایا کس راستے میں خرچ کیا تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا یہ چار سوال کا جواب جب تک بندہ دے گا نہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا تو پھر وہاں پہ احساس پیدا ہوگا کہ ڈی ایم میں کے تیس سال محنت کیا تیس سال نوکری کری ساٹھ سال چلے گئے تھوڑا سا مکان بنایا گاری خریدی اب یہاں تو کھربوں سال رہنا ہے آگ میں تو آگ میں بھاگ میں تو بھاگ میں یہ ڈی ایم بنا فیجک سے پڑھا مگر سبحان ربی العظیم کہنا نہیں آیا سبحان ربی العظیم کہنا نہیں آیا سور فاتحہ پڑھنا نہیں آیا لا الہ الا اللہ کلمہ قائدے سے پڑھنا نہیں آیا تحیات نہیں آیا دعا قنوط یاد نہیں آئی درود افرحیمی یاد نہیں آیا آہتر کچھ چھک سے نہیں پڑا دعا قنوط چھک سے یاد نہیں ہے وہ ڈی ایم بننا کس کام کا جو دعا قنوط یاد نہ رہے سور فاتحہ ٹھک سے یاد نہ رہے تب پتا چلے گا کہ ڈی ایم نہ بنتے چر وہاں بن جاتے مگر نماز درست رہتی روزہ درست رہتا ایمان درست رہتا تو آڈی ایم بن رہا تو تیس سال کمایا کھایا مر گیا اب تو مرنے کے بعد وہاں آیا ہو جہاں کا ایک دن پیداس ہزار سال کے براور ہے کانہ مقدار ہو خمسین الفہ سنا تو اصل عزت وہاں کی اصل ذلت وہاں کی اصل آرام وہاں کا اصل تکلیف وہاں کی اس لئے اگر آرام وہاں جانا ہی ہے موہ دکھانا ہی ہے جنتی جہنمی بننا ہی ہے تو کیوں دنیا کے سک چین پانے کے لیے میں خوش حال رہے اسی میں سے ایک گھنٹہ نکال کے وہ حدیث پڑھ لے قرآن پڑھ لے نماز کی پابندی کرے تاکہ ڈی ایم بھی بن جائے اور نمازی بھی بن جائے اور ڈی ایم بھی بن جائے عالم دین بھی بن جائے انجینئر بھی بن جائے عالم بھی بن جائے انجینئر اور عالم دونوں بنا جو صرف مولیوی ہے چھوٹا پڑھا لکھا اس سے اتنا پڑھا کام نہ ہوگا جتماں انجینئر بننے کے بعد ہوگا یوکٹر بننے کے بعد ہوگا اگر تم نے اپنے بچوں کو عالم کے پاس لے گیا مدرسل میں ایک گھنٹہ پڑھایا اور روزانہ کو آدھا گھنٹہ حدیث پڑھا تو وہ صرف ڈی ایم بن کے کافر نہیں بنے گا وہ ہندویزم نہیں قبول کرے گا بلکہ ڈی ایم کے دفتر کو اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنا دے گا ہر آنے والے لوگوں تک اسلام پہنچائے گا تو مسجد میں تو جو کام ایک قریب موزن نہیں کر پائے گا وہ کام ایک ماندار ٹیچر کر پائے گا ماندار ڈی ایم کر پائے گا اس لئے اپنے مانداروں سامنے آ جاؤ اپنے بچوں کو عالم بناو تاکہ پیلوس ہو کے دل کی خدمت کرے پھر دیکھنا یہاں دست بوسی ہوگی یہاں قدم بوسی ہوگی یہاں پیشانی بوسی ہوگی اور جب مارے گا تو پھر قبر پہ جانور نہیں چڑھے گا وہاں گرگر تہی رہنگے گا اگر متقی بن کے ولی بن کے مرا تو قبر پہ چادر چڑھے گی زبر پہ پھول چڑھے گا حاضرین کی حاضرین ہوگی فاتحہ پڑھی جائے گی ایسی زندگی مت گزار کہ عرب پتی بن کے رہے ہم مرے تو قبر پہ دنبر پکھانا کر رہا ہے ایسی زندگی گزار کہ مر جائے تو اپنا بیٹا رہے نہ رہے ہزاروں روحانی بیٹا میری قبر پہ آئے فاتحہ پڑھے میری بخشش کی دعا کرے یہ کام وہ کرتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے جو جیتا ہے اپنے لیے جو مرتا ہے اپنے لیے جو جیتا ہے زمین کے لیے جو جیتا ہے دکان کے لیے تو اس کا پچہ بھی اس کو پھول جاتا ہے اور جو جیتا ہے رب کے لیے جو مرتا ہے رب کے لیے جو جیتا ہے دین کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے پیدا ہوا غوثی آزم ایران میں چلے آئے بغداد دن کی خدمت کرنے کے لئے پیدا ہوئے غریب نواز ایران میں چلے آئے ہندوستان دن کی خدمت کرنے کے لئے وطن کو چھوڑا اللہ کے لئے رات کی میند قربان کی اللہ کے لئے تب اللہ نے وہ عزتیں دے دی کہ ان کے انتقال کے آٹھ سو سال ہو گئے کروڑوں آدمی ہے جو نام کے ساتھ لفظ قادری جوڑے ہوا ہے لفظ چشتی جوڑے ہوا ہے وہ اکیلا تا مہین الدین یہ اللہ کو چشتی ہے یہاں کروڑوں قادری موجود ہیں یہ اللہ نے عزت دی ہے ان کی دینی خدمت کے بدلے میں کہ اب تیرا اپنا بیٹا رہے نہ رہے لاکہ کروڑوں لوگ ہوں گے جن کے دل میں تیری عزت ڈال دی جائے گی وہ لوگ آئیں گے فاطحہ پڑھیں گے اور تمہاری بخشش کی دعا کریں گے تمہارے ترجات کی بلندی کی دعا کریں گے تو جو مر گیا بال بچوں کے لئے ان کا بچہ اس کو بھول جاتا ہے اور جو زندہ رہا رب کے لئے اور مرہ رب کے لئے کروڑوں زبان پہ اللہ اس کا ذکر جاری فرما دیتا ہے ایمین اللہ کیسے ہم نیم اللہ کیسے ہم فیم اللہ کیسے ہم پفیلیٹی جو اپنا جیون اللہ کے لئے دیڈیکیٹ کر دیتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے اللہ اسے مقبولیت دیتا ہے آلہ حضرت مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے لیکن آپ نے دیکھا دولت نہیں بڑھائی زمین جو تھی باپ دادے سے ملی تھی چونکہ یہ لوگ افغانستان کی قبیل پڑھنچ کے پیٹھان تھے وہاں سے چل کے لاہور آئے لاہور کا شیش محل آج تک ان کے خاندان کی عزت کی یادگار کے طور پر قائم ہے پھر لاہور سے یہ روحیل خند آئے اس روحیل خند میں ان کے باپ داداؤں نے حکومت تہلی کی وجہ سے بڑا کارنامہ انجام دیا تو انعام کے طور پر اس علاقے کی جاگرداری ان کو دے دی گئی بہت سارا گاؤں ان کے پاس تھا یعنی سمجھ لیں کہ بہت سارے گاؤں کے ٹیکس ان کے پاس آتے تھے یہ سارا گاؤں آپ کو دے دیا گیا اس گاؤں کی ساری عام دھنی آپ کے پاس آئے گی یہ زمیندار گھر میں پیدا ہوئے تھے مگر انہوں نے زمین نہیں بہائی انہوں نے مکان نہیں بڑھایا وہی سودا گران کے محلے مکان میں رہتے رہے دو گھنٹا سوتے رہے باقی پورے بائیس گھنٹا صرف دین کی خدمت کرتے رہے ایک ہزار کے قریب کتابیں لکھی ان کے انتقال کے سو سال ہو گئے لیکن آج امریکہ اور یورپ پوری دنیا میں رضا رضا کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے ان کا سلام پڑھا جا رہا ہے ان کے فتوہ پڑھے جا رہے ہیں یہاں تو بڑے بڑے نواب پیدا ہوئے رامپور میں کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا بلک پٹھان خاندان میں پیدا ہونے والا رضا پوری دنیا پر چھا گیا ہے وادی رضا کی کوہ امالہ رضا کا ہے جس طرح تو دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے وقت بڑھتا جا رہا ہے رضا کا نام اوشہ ہوتا جا رہا ہے کیوں؟ رضا کا فتوہ رضویہ زندہ ہے ہدائے کے بخش زندہ ہے الامن والاولہ زندہ ہے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں قیامت تک جن جن لوگوں کو روشنی ان کتابوں سے ملے گی ان کی زبان پر رضا کا چرچہ ہوگا رضا کا چرچہ ہوگا رضا کا ذکر ہوگا تو جی اب پیدا باپ دادا تھے افغانستان کے وہ آ گئے ہندوستان جی عرب کے لئے مرہ عرب کے لئے تو اب اس کو اللہ نے سودا کران سے اٹھایا کروڑوں سبان کا موضوع پہس بنا دیا امریکہ میں رضا کا سلام یورپ میں کروڑوں دروت کروڑوں سلام ہر جگہ رضا رضا نباب کا نام نہیں جانتا اس فقیر کو دنیا جان رہی ہے پتا چلا کہ عزت شہرت بچوں کی خاتر جینے میں نہیں ملتی ہے جو رب کے دین کی خدمت کرتا ہے وہی اللہ کا ولی بنتا ہے مرنے کے بعد ان کی قبر مرجع خلائق بنتی ہے وہاں فاتحہ پڑی جاتی ہے چاتر چڑھائی جاتی ہے گلاب چڑھایا جاتا ہے اور جو صرف زمین مکان دکان بال بچہ کھانا پپڑا کے لئے مرا اس کو تو اپنا بچہ بھول جاتا ہے ان کے بچوں کو باپ کی قبر کا پتہ نہیں معلوم ہوتا لیکن غریب نباز کی قبر کہاں ہے مسلمانوں کے کروڑوں بچہ کو پتہ ہے حضرت کا مزار کہاں ہے مسلمانوں کے کروڑوں بچوں کو پتہ ہے اس یہ عزت دینے والا اللہ ہے جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کا نام روشن کرے گا اللہ اس کو عزتوں سے نبازے گا اسی لئے اللہ کے ولی کا عرص ہوتا ہے تاکہ ان کا کام زندہ رہے ان کا نام زندہ رہے ان کی خدمت زندہ رہے ان سے لوگوں کو نور ملے انسپریشن ملے ان سے لوگوں کو وہاں سے سنوید نہ ملے وہاں سے تحریک ملے وہاں سے پریر نہ ملے اب وہ قرآن کریم کی جو بات چھڑ گئی تھی میں تم کو سناتا ہوں اسی کو سمیٹ کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ زیادہ پوجھ آپ پر نہ بن جائے جنہاں خور سے سنئے اللہ نے کیا کہا اے حبیب مسلمانوں کو کہانی سنائی ان کو یہ قصے بتائی کہ اس میں ان کے لئے سبق پنہا ہے ان کے لئے انعام پوشیدہ ہے وہ کہانی کیا ہے ایک شخص تھا جس کو اللہ نے اسم آزم کا علم عطا فرمایا تھا مستداب الدعوات بنایا تھا جو دعا کرتا تھا وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی تھی جو بھی دعا کرے دعا قبول ہو جاتی تھی یہاں تک کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا اعلان فرمایا تو اس کے قوم کے جو لوگ تھے اس کی قوم کے لوگوں نے ان کے پاس آکے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے مجاہدین کے ساتھ ہم پر چاہائی کرنے والے ہیں ہمارے بال بچے مر جائیں گے ہماری سطنت ختم ہو جائے گی تم دعا کرو تم مستداب الدعوات ہو تم دعا کرو تاکہ ان کی فوج بسپا ہو جائے ان کی فوج کو شکست مل جائے اب وہ کیا کہنے لگا نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اس کے خلاف اگر میں نے دعا کی میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا تباہی میری مقدر ہو جائے گی ان کے خلاف میں دعا نہیں کر سکتا مگر لوگوں نے خاندان کا پریسر بنایا رشتتاری کا پریسر بنایا تم ہمارے لوگ ہو ہمارے خاندان کے لوگ ہو تم دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی انہوں نے کہا میں دعا نہیں کروں گا اللہ کے پیغمبر کے خلاف میں دعا نہیں کروں گا تو لوگوں نے سمجھا کہ اب اس کو دعا کروانے کے لئے ان کو تحف و تحف دیا جائے ان نظرانے سے نماز نہ شروع کیا یہ نظرانہ اچھی چیز بھی ہے اور نظرانہ اگر اپنے پاس جمع کر کے بندہ رکھنے لگے یہ بہت سارے بہت سارے فواہش کا ذریعہ بن جاتا ہے جس پیر کا بچہ مفت میں کرالوں کی دولت پا گیا اس پیر کا بچہ نہ ڈی ایم بنتا ہے نہ ایس پی بنتا ہے نہ مولانا بنتا ہے نہ حافظ قاری بنتا ہے دگاؤں دہاد کے غریب کا بچہ زبرتست مولانا ہے وہ منظر اسلام میں پڑھا رہا ہے منظر اسلام میں پڑھا رہا ہے جامیت رضا میں پڑھا رہا ہے وہ بہت بڑی باسلہیت ہے شیخ الحدیث بنا ہوا ہے تو پھر تمہارے یہاں تمہارے یہاں سے تو سنیت کو تقویت ملی ہے اور تو خاندانِ رضا کا فرد ہے تو تمہارا بیٹا کیوں نہیں شیخ علی isلام بن رہا ہے تمہارا بیٹا کیوں نہیں تو صاحب شیخ العدب بن رہا ہے شیخ المنتق بن رہا ہے کیوں نہیں بن رہا ہے یہاں ایک سو بچے ہیں اس ایک سو بچے میں ڈی ایم بننا چاہیے پیسوں کی فراوانی ہے خطادہ ذہنیت ہے اللہ رب العزتق عالی حضرت کے خاندان کو انٹیلیجنس دیا ہے زہانت دی ہے ایک بار دیکھا باتیں یاد ہو جاتی ہیں تو پھر تو وہاں تو سیکڑوں بچے ہیں ان کو تو ڈی ایم بننا تھا ایس پی بننا تھا بڑا مطمئر عالم بننا تھا لیکن نہیں مفت کے پیسے جہاں زیادہ آتے ہیں پیسوں کی فراوانی زیادہ ہوتی ہے وہاں کے بچے محنتی نہیں ہوتے ہیں اس لئے اجمیر کا مجابیر کا بچہ کوئی ڈی ایم نہیں ملے گا جبکہ فری میں کروڑوں کی دولت ہے ان کو مل رہی ہے مجابیر کا بچہ کروڑوں پیسہ ان کے پاس ہے مگر ان کا بیٹا کوئی ڈی ایم نہیں ہے ایس پی نہیں ہے اس کا بیٹا کوئی بہت بڑا عالم نہیں ملے گا چونکہ مفت کی دولت ہے وہ تاری موڑ رہا ہے کالی ٹوپی پہن رہا ہے وہ پیلے رنگ کے پٹی پہنتا ہے اور آنے والے لوگوں کی جے پہ نظر رکھتا ہے آئے پھول لیجے آئے چادر لیجے آئے یہ لیجے آئے وہ لیجے یہ چادر بیچنے والا یہ رضا کے بیٹوں کو آنکھ دکھلا رہا ہے مفتی آزم ان کے خلاب بول رہا ہے چادر بیٹ پیٹ پال اور رضا کے بیٹوں پہ آنکھ نکال کے مت دیکھنا رضا کا بیٹا پھول نہیں بیچتا ہے رضا کا بیٹا چادر نہیں بیچتا ہے رضا کا بیٹا مفتی آزم ہند بنتا ہے حجت الاسلام بنتا ہے رضا کا بیٹا تاجو شریعہ بنتا ہے کتابیں لکھتا ہے عمر پھل معروف کرتا ہے مدرسہ چلاتا ہے فتوے کا جواب دیتا ہے تو چادر بیچنے والا چادر بیچے کھائے اور یہاں فتوہ لکھنے والا دین سنیت کی خدمت کریں مسلح کو زندگی عطا کرتا رہے ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آج کل چاہل دی گریٹ ان کی عزت اور شہرت کو دیکھنے کے بعد اس کو متلی آتی ہے الٹی ہوتی ہے یہ پیٹھان زیادہ یہ خانہر میں پیدا ہونے والا کیوں ساری دنیا میں چھا گیا ہمارا باپ دادا پرانا ولی بزرگ کا خاندان تھا ہم کو کوئی نام نہیں لیتا پہلے کام کر پہلے دین کا کام کر پھر لوگ نام لیں گے پہلے مفتی آزم ہند بن جا تاجو شریعہ بن جا ایک ہزار کتابیں لکھ لوگوں کی خدمتوں کا لوگوں کے دین کے سمحانے کا ذریعہ بن جا لوگوں کو بدعملی سے بچا تب اس کے بعد دیکھنا عزت کیسے ملتی ہے ہے جاہل اور سوچتا مفتی آزم ہند کی طرح عزت ملے عزت ملے ہے جاہل ڈی گریٹ اور سوچتا ہے تاجو شریعہ کی طرح عزت ملے نہیں ملے گی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دولت کی فراوانی جہاں ہوتی ہے وہاں محنت کرنے کا مزاج نہیں ہوتا ہے جہاں غربت ہے جہاں پریشانی ہے وہ پریشانی دور کرنے کے لئے بچے بڑی محنت کرتے ہیں دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے پڑتے ہیں اس لئے غریبوں کے بچے ڈی ایم بن رہے ہیں بیہار میں اکثر محنتی بچے ہوتے ہیں ہندوستان میں ڈی آئی ایس نکالنے والوں کی بڑی تعداد ایک بیہار کے بچوں کی ہوتی ہے اور ہم اسے کہتے رہیں یہاں غربت ہے یہاں پریشانی ہے اور پھر مہاراشتر کے بچے ڈی ایم نہیں بن رہے ہیں گجرات کے بچے ڈی ایم نہیں بن رہے ہیں اکثر بچے آئی ایس آفیسر وہ بیہار کے بن رہے ہیں وہی غریب کے بچے ابارپتی بن رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں بیس لاکھ مہینہ کبھا رہے ہیں تو جہاں دولت کی فراوانی ہوتی ہے وہاں بچے کامچور سست کاہل اور غفرت کے شکار ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے محنت نہیں کرتے ہیں محنتی نہیں بنتے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے خاندار کے بچے اسی لئے ایسا ہوتے ہیں اب کہیں ان کو ایسے ہی توفہ مل رہا ہے گفت مل رہا ہے نظرانیں مل رہے ہیں تو یہاں محنت کرنے کے بعد راڈو گھڑی نہیں ہے اور وہاں مرید کوئی راڈو گھڑی گفت کر رہا یہاں محنت کرنے کے بعد برانڈیٹ کمپنی کا جوتا نہیں ہے اور وہاں صاحب محنت کر رہے کہ کیے بغیر برانڈیٹ کمپنی کا جوتا ہے اور یہاں محنت کرنے کے بعد بھی دس لاکھ کی کار نہیں ہے اور وہاں بغیر محنت کے پچیس لاکھ کی کار لیے مرید حاضر ہے حضور اسے قبول فرمال ہے یہاں عالم بننے کے بعد دس دس گھنٹے پڑھنے کے بعد بھی کوئی ہاتھ چومنے والا نہیں ہے اب وہاں پیر کا بیٹا ہے جاہل دی گریٹ کلمانی آتا ان کا ہاتھ چوما جا رہا ہے تو اب یہی ساری عزتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مغرور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے محنتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں اس لئے مجاویروں کے بچے اور بڑے پیروں کے بچے جو ہوتے بہت کم ہی زیادہ صاحبِ تقویٰ ہو پاتے ہیں تحفہ یا نظرانہ یا مفتقہ مال آدمی کو محنتی نہیں بلکہ اسے کامچور بنا دیتا ہے مستبد نواد تھا وہ شخص دعا جو کرتا قبول ہو جاتا تھا پریسر بنایا کہ وہ دعا کرے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہمارے شہر کو اجاد نہ دے ہمیں تباہ و پرباد نہ کر دے کہا نہیں نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں وہ جو چاہیں گے ہو کے رہے گا ان کے خلاف میں دعا نہیں کروں گا لوگوں نے سوچا کیسے نہیں کرے گا لوگوں نے تحفے دینا شروع کیا نظرانی دینا شروع کیا کپڑے دینا شروع کیا مال دینا شروع کیا پیسوں کی فراوانی دینے شروع کی جیسے کوئی مفتی بولتا ہے میں اس کے حرام ہے میں اس کو جائز نہیں قرار دوں گا اب لوگ ان کو پیسے دینا شروع کرتے ہیں لاکھوں روپے دیا دس لاکھ دیا اب اس کو ابوقی لقال کرنا شروع کرتا ہے تعویل کرنے لگتا ہے چونکہ وہ ٹکا دیا ہے دس لاکھ روپے اسی کے فیبر میں وہ فتوہ دینا شروع کرتا ہے جس طرح دیوبند کا فتوہ نسبندی کے زمانے میں بہت سارا پگڑا فتوہ آیا مگر وہ رزا کا بیٹا مفتی آزم ہند تھا کہا وہ تم پیسے پی پگ جاؤ مگر رزا کا بیٹا نہیں بکے گا چاہے جان جائے چاہے کچھ بھی ہو فتوہ نہیں بدلے گا جو قانون شریعت ہے وہ بتایا جائے گا تو دوسرے لوگوں نے پیسہ لے کے فتوہ بدلا مگر رزا کا بیٹا فتوہ پیسہ فتوہ نہیں بدلا کہا ایک پیسہ نہیں چاہیے ہم کسی مانگدار کی تعریف نہیں کرتے ہم تو مصطفیٰ کی درکی بکاری ہیں ہم تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں یہی وجہ آلہ حضرت نے ہمیشہ مصطفیٰ کی تعریف کی نادخانی کی ہے کسی نواب کی قصیدہ خانی نہیں کی ہے دوسرے لوگ ہیں جو پیسے پی دکھ جاتے ہیں وہ شخص نظرانے کے حجوم میں اب وہ دب گیا اور اپنے لوگوں کے دباؤں میں آ گیا انہوں نے جنابی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر پہاہ کی طرف چلا جا بتا کہ وہاں دعا کریں گے بددعا کریں گے ان کے خلاف جب وہاں گیا اور ان کے قوم کے لوگ گئے یہ پریسر نظرانے کا تھا یہ پریسر توفہ تحائف کا تھا یہ پریسر گفت کا تھا اسے بہت سارے بزرگان دین جو نظرانے توفہ تحائف نہیں لیتے اور جب اگر لیا لے بھی لیا تو پھر وہ غریب و مسکینوں کو بانڑ دیتے ہیں اپنے گھر میں نمک روٹی ہے اور پھر دوسرے ان کے ہاں خدمت کر کے پولا بریانی کھاتے ہیں یہ بزرگان دین کے احوال ہوتے ہیں خود مسئیبت میں رہتے ہیں اور دوسروں پر لنگر چلاتے ہیں اور جو خود پیٹ بھر کے تون اوچا کرنے لگے اس کی ولایت مشک ہے وہ ولی ہی نہیں ہو پائے گا جس ولی ولی محنتی ہوتا ہے ولی نمازی ہوتے ہیں رات رات بھر جاگنے والے کا تون اوچا نہیں ہوتا ہے رات رب میں ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے والے کا تون اوچا نہیں ہوتا ہے جو کھاتا ہے سوتا ہے اس کا تون نکلتا ہے اور جو رات میں سوری کا نماز نفل پڑھتا ہے جو مہینے میں پانس دن دوزہ رکھتا ہے ایامی بیس کے روزے رکھتا ہے اس کا تون کیسے نکلے گا وہ تو سکھا رہتا ہے سارے ولیوں سالحین کی پریسنلیٹی سیونٹی فائی پرسن آلیوں سالحین سب کی پریسنلیٹی لین اینڈ تین ہے سارے لوگ دبلے پتلے مفتی آزمین دبلے پتلے آلہ حضرت دبلے پتلے غوث آزم دبلے پتلے محبوب الہی دبلے پتلے غریب نواز دبلے پتلے یعنی دبلہ پتلہ رہنا یہ سب ولیوں کی پہچانے کیونکہ زیادہ کھانائی نہیں ہے ایک خجور کھا لیا چوپیس گھنٹے ذکرہ الہی میں مصروف ہیں یہاں تو وہ ہیں موریدوں کا نظرانہ حضرت یہ قورمہ مزے دار ہے یہ بریانی مزے دار ہے یہ زردہ مزے دار ہے یہ چمچم مزے دار ہے یہ رسمالائی مزے دار ہے یہ صاحب گلاب چابون مزے دار ہے اس کو بھی لیا حضور یہ ٹھنڈا لا جواب ہے ٹھنڈا پھی لیا حضور یہ لسی لا جواب ہے اس کو بھی پھی لیا اب جب اتنا پیڑیا اس درام میں بھر لیا اب وہ رات پر تحجد کیسے پڑھے گا وہ نفل کیسے پڑھے گا اس کو تو پھر اب وہ سونا پڑھے گا جب سوے گا یہ چربی تو بڑھے گی جب چربی بڑھے گی تو پھر وہ کیا سجدہ کرے گا کیا بابوزو رہے گا گیسٹک کا مریض ہو جائے گا وہ سجدے میں جائے گا پیچھے سے ریا خارج ہو جائے گی وہ تو غوثی آزم تھے جن کا لنگر چلتا تھا لیکن اپنا کیسے رہتے تھے چالیس سال تک عشاء کے وجود سے فجر کی نماز پڑھی اور پوری رات میں ایک پاں پہ کھڑے ہو کر پورا ختم قرآن کرتے تھے تو توشا قادریہ کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے لنگرے غوثیہ کھانے بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن غوثیہ آزم نے چالیس سال عشاء کے وجود سے فجر کیسے پڑھی اس پوائنٹ پر غور کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے اب یہاں مالیتہ ہے توشا ہے اب توشے میں مہاں کشمش ہے وہاں کاجو ہے وہاں پیور گھی ہے وہاں سوجی چینی ہے مزہ دار تو ہونا ہی ہے اب کھانے مزہ اس نے غوثیہ پاک کا نام لیا جا رہا ہے غوثیہ پاک نے پی اٹھالیس سکھ کے سونے کے ڈکیتوں کے سامنے ڈال لیے زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کیا انہیں جو گیاروی کے دن بکرہ کرنے کے بعد اہد کرے اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے کرونوں کا نقصان کیونہ ہو جائے زبان پہ میں جھوٹ نہیں لاؤں گا میں ذنہ نہیں کروں گا میں شراب نہیں پیوں گا میں تھگوں گا نہیں میں چغل خوری نہیں کروں گا توبہ تو کریں پہلے ورنہ جس کی ماں سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلہ تھی جس کا باپ تو ہمیشہ دن بھر جہاد رات بر سجدہ ایک خلاف تقوی کوئی پھل زبان میں ڈالا تو احساس واقع قیامت کے دن حساب ہوا تو کیا جواب دوں گا اس کے بدلے میں دستہ نوک نوکری کی اور پھر لولی لنگلی اپاہت گوں کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہو گئے جب باپ اتنا اللہ سے ڈرنے والا اور ماں اس قدر اللہ سے ڈرنے والی کہ ہاتھ پاؤں زمان نے خطا نہیں کی تب اس کا بچہ کون ہوا قیامت تک کے ولیوں کا سردار گھٹکا کھانے والے کا بچہ گھٹکا خور یہاں صاحب دوسروں کی بیٹی کو تاک جھان کرنے والے کا بیٹا زناکار اور طوائف کے کوٹھے پہ جانے والا لڑائی جھگڑا کرنے والے کا بیٹا مہاں لڑائی کرنے والا جس طرح جیسی ماں وہ ایسی اولاد جیسا باپ وہ ایسا بچہ جیسی زمین وہ ایسی فصل جیسا درخ وہ ایسا پھل ایسا نہیں ہوتا کہ عام کا پیر لگا دیں اور ایک لاکھ پیر سے لاکھ ایک لاکھ تاویز ڈال دیں اور اس عام کے پیر سے سیب نکل جائے نہیں ہوگا ایک کروڑ تاویز ڈال دیں عام کے پیر سے سیب نہیں نکلے گا یہوں کے درخت سے باسمتی چاول نہیں نکلے گا وہی قانون یہاں بھی ہے جب باپ ہو مفتی نقی علی خواہ اور ماہو تحجید گزار تب بیٹا احمد رضا خواہ پیدا ہوتا ہے جب باپ ہو سید غیاس الدین اور ماہو رات پر مسلح پر کھڑی رہنے والی تب بیٹا نبو لاکھ کافیروں کو ایمان دینے والا مہین الدین اجمیری چشتی پیدا ہوتا ہے جب باپ ہو سید احمد علی بخاروی اور ماہو سیدہ زولیخہ کے جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد بڑھا پہ تک اجنبی مردوں نے چہرہ نہیں دیکھا سر کے اب آسطر سے آچل نہیں کھز گا تب اس کا بیٹا چپراسی سے لے کے بادشاہ تک تحجد پہوانی والا محبوب الہی نظام الدین تحلوی پیدا ہوتا ہے اور جب باپ ہو مفسر آزم ہند اور ماہو اپنے زورات بیچ کر منظر اسلام کے ٹیچر کو تنخواہ دلانے والی اور باپ مفسر آزم ہند نانا مفتی آزم ہند اور دادا ہجتو الاسلام تب اسی کو کا بچہ اختر رزاخہ اظہری تادو شریعہ پیدا ہوتا ہے چور کا بیٹا چور ڈکیت کا بیٹا ڈکیت حرام خور کا بیٹا حرام خور آز سماج چوروں سے بھر رہا ہے ڈکیتوں سے بھر رہا ہے اگر چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سماج نمازی سے بھر جائے روزتار سے بھر جائے حج و زکاة دینے والوں سے بھر جائے شریفوں سے بھر جائے باخلاق سے بھر جائے تو ابھی کلا فیصلہ لینا ہوگا زندگی میں یوٹرنے لینا ہوگا دارے تکبیر دارے رسالہ عشق پاسی چھکری باتی مت کر ورنہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی آنے والی اولاد مہا زخمی ہو جائیں گی قدرت کا قانون ہے عام کے پیر سے عام کٹھل کے پیر سے کٹھل پیدا ہوتا ہے وہ شخص پہاڑ پہ چڑھ گیا ان کی قوم کے لوگوں نے نظرانے کا پریسر بنا کر کے ان سے بدعوہ کروانا چاہا اور یہ ہل گیا نظرانے کے پریسر میں آکے یہ بدعوہ کرنا شروع کیا ہاتھ اٹھا کے بدعوہ کرنے شروع کی جب زبان پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا تھا کہ ان کی قوم کو سکستے ملے تو ان کی زبان پہ ان کی قوم کا نام آ جاتا تھا اور جب عورتوں چار پر پر دعوہ کیا تو ان کی زبان لٹک گئی یہاں تک کہ بات بل بولنا چھوڑ دیا جب زبان لٹک گئی تو قرآن شریف میں آیا ہے کہ اس کی مثال مسل القلب کتے کی مثال ہو گئی اس کی جو اس میں آزم جانتا تھا جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی لیکن ایک پیغمبر کے خلاف انہوں نے جب زبان کھولی تو اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی جیسے کتے کو پتھر مارا ہے تو بھی زبان لٹکاتا ہے اس کو ہڈی دے دیں تو بھی زبان لٹکاتا ہے اسی طرح یہ لالچی حریس دنیا کے لالچی لالچ کی وجہ سے ان کا حال کتے کی طرح ہو گیا اس میں آزم کا جاننے والا سماج کا ولی کہلاتا تھا مرحال کتے کی طرح زبان باہر نکل گئی لوگوں نے کہا یہ کیا تو بول رہا ہے تو ہماری اپنی ہی قوم کی تباہی کی بات کر رہا ہے بولا میں کیا کروں زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے میں نام لیتا ہوں قوم موسیٰ کا مگر میری زبان پر تمہارا نام آ جاتا ہے میرا کنٹرول نہیں ہے جب زبان باہر آ گئی قوم کے لوگ رونے لگے کہا اب کیا ہوگا کہا کہ بس ایک راستہ میں بتاتا ہوں اب تو بدوام ہی نہیں کر پایا میری زبان لٹک گئی انہوں نے ان کو بتایا کہ ایک کام کرنا اگر موسیٰ علیہ السلام کی فوج پر تم کو فتح پانا ہے ان کی فوج کو شکست دینا ہے تو ایک کام کر لینا ان کی فوج کو شکست ہو جائے گی میں دعا تو کر نہیں پایا میرا حال جو ہوا میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد تو ہو گئی اب اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قوم کو شکست نہ ہو ایک کام کرنا جب ان کی فوج تمہارے شہر میں داخل ہو جائے تم اپنی جوان لڑکیوں کو سجا سوار کر گلیوں میں چھوڑ دینا یہ کام جو آج اسرائیل کا یہودی بھی کر رہا ہے اور آج بھی بھئی کافی کرتا ہے کہ مسلم مجاہدین کو دل دماغ خراب کرنے کے لیے خوبصورت نیم برہنہ ادھننگی لڑکیوں کو سلکوں پر چھوڑ دیتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے تقوی پرہزگار کہ حامل لوگوں کی نیتیں خراب ہو جائیں جس کی توبہ ٹوٹ جائے اس لیے پردے میں رہنے عورتوں کو گھوم دیا گیا ہے چونکہ مرد کا اٹھریکشن عورتوں میں ہے بڑے بڑے کتوبہ ٹوٹ گئی بہت بڑے بڑے ولی تباہو پرباد ہو گئے یہ عورت نے دنیا کی چاہت اور مال نے کھانے پینے کی چاہت نے تباہو پرباد کیا دنیا میں ہے ہی کیا مال بڑھتا ہے تو بندہ اچھا کھاتا ہے مال بڑھتا ہے اچھا پہنتا ہے مال بڑھتا ہے تو اچھا گھر بناتا ہے مال بڑھتا ہے تو عورتوں کا شوق بڑھ جاتا ہے ایک نہیں تو چار شادی کر لیتا ہے اس کے علاوہ اور دنیا میں ہے ہی کیا مولا علی کہتے ہیں تم جو مال بڑھنے کے بعد کھاتے ہو یہ جان لے شہد سے بہتر کوئی غزہ نہیں ہے اور شہد ایک پاکھان ایک کیڑے کا پاکھانہ ہے اور جان لے جب مال بڑھے گا تو پیے گا اور جب پیے گا تو پانی سے بہتر کوئی مشروب نہیں ہے پانی وہ مشروب ہے جس کو بادشاہ بھی پیتا ہے اور سور بھی پیتا ہے جان لے جب پیسہ بڑھے گا تو کپڑا اچھا خریدے گا کپڑے میں ریشم کا کوئی جواب نہیں ہے ریشم وہ کپڑا ہے جو ایک کیڑے کا پاکھانہ ہے تو شہد سے پیتن کوئی غزہ نہیں وہ ایک کیڑے کی قیعہ الٹی ہے ریشم سے بہتر کوئی تھاگا نہیں وہ ایک کیڑے کا پاکھانہ ہے اور جب پیسہ بڑھے گا تو پھر کیا کرے گا عورت سے شادی کرے گا عورت ہائی کیا کی سب سے گندی جگہ سب سے اچھی جگہ چہرہ کو دیکھا جاتا ہے سب سے گندی جگہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ جان لے کہ دنیا کیا چیز ہے جب پیسہ بڑھے گا تو سواری اچھی سواری خریدے گا اچھی سواری میں گھوڑے کا جواب نہیں ہے یہ گھوڑا وہ ہے جس کی پیٹ پر بیٹھ کر اپنے ہی بھائی کو سبح اور قتل کیا جاتا ہے تو سب سمجھ لے دنیا کیا چیز ہے دنیا بہے گی تو کیا کرے گا دنیا کھایا گا پیے گا پہنے گا دیکھ لے ایک اچھا اچھی خوراک ایک کیڑے کا پخانہ اور اچھا کپڑا ایک کیڑے کا پخانہ اسی سے سمجھ جا کہ دنیا کیا ہے یہ دنیا زلیل ہے زلیلوں کو زیادہ دی جاتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے چار دن کا فاقہ رہتا ہے وہ اپنے بطن میں اپنے بطن میں حرام کپڑا نہیں پہنتا حرام غزہ نہیں ڈالتا یہی وجہ ہے ان کی اولادیں رشن ان کی اولادیں متقی ان کی آنے والی نسلیں قوم اور دین اسلام کی خدمت کرنے والی پیدا ہوتی ہیں جب وہ شخص کیا بولا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی فاؤنج حملہ کرے تو اپنی بیٹیوں کو سجا دھجا کر محلے میں چھوڑ دینا ایک بھی اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد اگر زنا کر لیا تو ساری قوم کو شکست ہو جائے گی ایک بھی بندہ زنا کر لیا تو ساری فوج کو شکست ہونا تہہے اتنا کر لیں وہ شخص تو تباہ ہو ہی گیا اس کی آخرت اور دنیا تو برباد ہو ہی گئی اس کے دی زبان کتے کی طرح باہر نکل گئی مگر وہ کیا مشورہ دیا کہ ایک لڑکی سے کسی موسیٰ علیہ السلام کی فوج نگر زنا کر لیا تو پھر ان کو شکست تہہے اور پھر ان کو برباد ہونا تہہے یہی کام اس کی قوم کے لوگوں نے کیا جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج نے بستی پہ چڑھائی کی حملہ آور ہوا ان لوگوں نے اپنی خوبصورت بیٹھیوں کو نیم برہنہ بنا کے گلی اور شہر میں چھوڑ دیا ان میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اس میں سے ایک شخص تھا چھے لاکھ کی فوج تھی چھے ہزار نہیں چھے سو نہیں چھے لاکھ فوج جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی بنی اسرائیل کی فوج تھی یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو آج یہودی ہے جس پر اللہ نے بے پناہ انعام کیا مگر انعام پانے کے بعد یہ پھر کیا ہوتا تھا پاجی قوم بن جاتی تھی نبیوں کو قتل کرنے والی قوم اللہ کے ولیوں کو زمیں کرنے والی قوم اس لئے اللہ نے فائنل طور پر ان پر رسوائی مسلط کر دی اب اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں ہے وہ امریکہ کی کولونی ہے اسرائیل کے یہودی خود ساس نہیں لے سکتے بلکہ امریکہ کی پشت پناہی ہے اس لئے اسرائیل کو اللہ تعالی یہودیوں کو زلیل کر دیا ہے وہ دماغ جلا کے پڑھے گا وہ ڈی ایم بنے گا ہوائی جہاز بنائے گا موبائل دے گا وہ صاحب سارے بہت سارے ایپ نکالے گا پیسہ کمائے گا پھائے گا مگر عزت نہیں ملے گی ہیٹلر نے کئی پچیس لاکھ یہودیوں کو جانوروں کی طرح کٹ کے مار دیا نہیں جگہ نہیں ملی تب آکے فلسطین کے پاس وہ جگہ لیا ہے یہودی زلیل ہے اور آج معلوم ہے کتنی لاکھ فوج یہودی کے پاس ہے مرمٹھی بر چند ہزار جوان حماس کے مجاہدین ہیں یہ کہا تھا ان کے تین دن میں ختم کر دیں گے مر ان لوگوں نے آج اٹھالیس دنیا دو مہینہ ہونے والے ہیں امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے لڑ امریکہ لڑ رہا ہے اسرائیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے مگر یہ چند مٹھی بر جوان امریکہ کو شکست دے دیا انہیں جنگ بندی کرنے پر مجبور کر دیا پتا چلا کہ ہمیشہ کافروں کو طاقت پر کھمنڈ ہوتا ہے مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر ناز ہوتا ہے اللہ کی ذات پر اللہ کی مدد پر اسے ناز ہوتا ہے یہی آج بھی دنیا تماشا دیکھ سکتی ہے جس کو بولا تھا تین دن میں مٹا دیں گے اور سارے لوگوں کو مس مار کر دیں گے ایک بھی حماس کا نوجمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے کتے دو مہینے ہو گئے شہادت کا جام پی لئے جنت چلے گئے ان کی ناسوں سے خوشبو نکل رہی ہے مگر تم اتنی طاقتور ہونے کے باوجود یا چند نوجوانوں کو مار نہیں سکے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا تم نے اپنے بندی کو چھوڑانے کے لئے کئی سو کو تُو چھوڑ رہا ہے ساری دنیا جان رہی یہودی کو اللہ نے زلیل کیا ہے یہ وہی یہودی قوم تھی جو موسیٰ علیہ السلام سے بولی تھی کہ آپ جائیے آپ کا خدا جائے دونوں لڑئے ہم نہیں جائیں گے یہ وہی یہودی ہے جو ایک دن میں پیتالیس نبیوں کو زبہ کیا یہ وہی نبی ہے جو ایک دن میں ایک سو چالیس ولیوں کو قتل کیا اسی لئے اب یہودی فائنل طور پر زلیل ہو گئے چاہاں وقتی طور پر امریکہ کے بم کے سہارے وہ بم گرا دے مگر یہودی ہے زلیل نہ اس کی سلطنت قائم ہوگی وہ اسی طرح وقفے وقفے سے مارا جائے گا اور زلیل اور رسوہ ہوگا یہاں تک کہ قیامت کے قریب ایک یہودی جب درخت کی آل میں چھپے گا فیقلو شجر وہ درخت بولے گا اے مسلمان یہودی یہاں چھپا ہے اس کو قتل کر وہ یا تو یہودی قتل کیا جائے گا یا کلمہ پر کے مومن بنے گا کوئی یہودی زندہ نہیں رہے گا دنیا میں کوئی مشنک اور کافر ایک مذہب مذہب اسلام ہوگا ایک مسلک مسلک اہل سنت و جماعت رہے گا مصطفیٰ سچے مصطفیٰ کے بات سچی تم زیادہ ٹینشن مت لو تم کو ٹینشن ہونا چاہیے کہ نماز نہیں پڑھتے ہو روزہ نہیں رکھتے ہو جھوٹ بولتے ہو چغل خوری کرتے ہو حرام کاتے ہو سدھ خوری کا محل قوم پیدا کرتے ہو چھکری بازی کا محل پیدا کرتے ہو شراب کرنا شاک کافیلوں کی طرح کرتے ہو یہ ساری چیزیں چھوڑ ورنہ تمہاری زندگی برباد آخرت برباد قبر برباد آخرت برباد تم نیک بن اسلام کے بارے میں چنتہ مت کر اسلام کا تو قانون ہم نے چودہ سو سال سے ہی دیکھا جب جب دشمنی بڑھتی جاتی ہے چار تھے چار ہزار ہو گئے چار ہزار تھے دشمنی بڑی چار لاکھ ہو گئے دشمنی بڑی چار کروڑ ہو گئے آج دو سو کروڑ کلمہ پڑھنے والا دنیا میں موجود ہے محمدی فوج دشمنی بڑھتی گئی محمدی بڑھتے چلے گئے کوئی دن نہیں ہے دشمنی بڑھ رہی ہے نا بڑھنے دے دشمنی جب جب بڑھتی جائے گی مصطفیٰ کے غلاموں کی تاتا میں اضافہ گھتا چلا جائے گا ہے نورِ خدا کفر کی حرکت پر خندازر پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا اب کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج شہر میں داخل ہو گئی خوبصورت لڑکیوں کو گلیوں میں چھوڑ دیا ایک مالدار شخص تھا رئیس جو موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل تھا بھئی بنی اسرائیل میں کہا تھا وہ مالدار تھا لڑکی کو دیکھا پاگل ہو گیا اس کی خوبصورتی کو دیکھا پاگل ہو گیا اسے گود میں اٹھایا جنابِ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا کہا حضور یہ ہمارے لئے حلال ہے کی حرام ہے جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استغفراللہ جلدی اس کو اکنے سے جتا کر یہ تیرے لئے حرام ہے یہ تیرے لئے حرام ہے تاہر سے بات ہے بغیر نکاح کے چچری بہن بھی اپنے لئے حرام ہے پھری بہن بھی حرام ہے بغیر نکاح کے کوئی بھی کسن سسٹر ہوں کوئی بھی اجنبی عورت ہوں سب ہمارے لئے حرام ہے جب حرام ہے اس کو گود میں اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس فتوہ پوچھنے گیا ہے وہ مالدار یہ میرے لئے حلال ہے یہ حرام کہ حرام ہے تیرے لئے اپنے فوراً اپنے سے جدہ کر رہے مگر اس رئیس کے دماغ پہ بھوت سوار تھا شہوت کا بھوت سوار تھا نہیں کنٹرول ہوا موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانی اس کو اپنے خیمے میں لے گیا اور خیمے میں اس کے ساتھ زنا کیا اور جیسے ہی زنا کیا اچانک پلے کی بیماری پیدا ہوئی سارے چھے لاکھ لوگ جو تھے ان کے گلے میں گلٹی کی بیماری ہونے لگی اور ساس پھولنے لگا اکسیجن کی کمی ہونے لگی ایک گھنٹے کے اندر اندر ستر ہزار لوگ مارے گئے اسی جرم میں موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور وہاں سے واپس پلڑ گئے بر اسرائیل سے زبردست ناراض ہوئے زنا ایک آدمی نے کیا تھا چھے لاکھ کی فوج ہار گئی اور پھر عذاب نازل ہوا ستر ہزار لوگ تاؤن کے مریض ہو کر مر گئے ایک گھنٹے کے اندر میں ستر ہزار مر گئے اور باقی ساری فوج بھاگی جناب موسیٰ علیہ السلام تھے اس کے کمانڈر جناب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور نبی تھے تو نبی اور پیغمبر جب مضبوط قیاتت ہو تو قوم فتح پاتی ہے لیکن جب اللہ ہی فتح دینے والا ہے اور جب اللہ ناراض ہو تو اللہ شکست سے دوچار کرنے والا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ناراضی کی وجہ سے یہ عذاب آیا ایک مرد نے زنا کیا ستر ہزار لوگ مارے گئے چھ لاکھ ووج کے پاں اکھڑ گئے یہ بتا دے ایک آدمی نے زنا کیا تو یہ حال ہوا اور یہاں ہر گاؤں میں زناکار ہر گھر میں زناکار ہر محلی میں زناکار ہر سماج میں زناکار یہ بتا دے کیا حال ہوگا آج اگر ہم پر عذاب نازل ہوا ہے انڈیا میں یہ میرے جرم کی سزا ہے آج اگر جو سزا مل رہی ہے آج مل رہی ہے امریکہ یورپ کی مسلمانوں کو یا میرے جرم کی سزا ہے ذرا کبھی ان کا چہرہ دیکھا کیجئے ویڈیو میں یہ مسلمانوں کے بیٹے ہیں جن کا لباس انگریزوں جیسا یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں جس کا چھل سو ٹیشن امہ یا یہود و نصارہ کی عورتوں جیسا یہ مسلمان ہیں جس کے پاس ٹیشن اور پینشن اپھٹا ہوا پینش آپ بال رکھنے کا انداز جس طرح سے ایک جوکر اتر کوریا کا پرسیڈنٹ اس کے سر کے بال دیکھیں وہی حال عرب کے شہزادوں کا حال ہے تو ایک زنا کرے تو چھ لاکھ تباہ ہو جائے اور یہاں قدم قدم پہ زناکار ہو تو کیا ہوگا آج دنیا کی ساری تباہیاں میری بدعملی کا نقیجہ ہیں آج بھی آواز آتی ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یا جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں تو بدل جا تو توبہ کر لے نمازی بن جا مسجد آباد کر مدرسہ آباد کر ماں باپ کے حقوق اختیار کا خیال رکھ اپنے گھر میں سنت کا ماحول پیدا کر خطنہ اقیقہ ولی ماں شادی بیا ہر کام میں سنت اور شریعت کی پاسداری کر پھر کیا ہوگا یہاں رحمت ملے گی یہاں راحت ملے گی یہاں صحت ملے گی یہاں سلطنت ملے گی یہاں امریکہ ملے گا یہاں ہندوستان ملے گا چائنہ جاپان ملے گا جب اللہ نے تم کو ایران عطا کیا روم عطا کیا ہندوستان عطا کیا ایک ہزار سال کی سلطنت عطا کی وہی اللہ آج بھی ہے اللہ بدلا نہیں ہے تو بدلا ہے رحمت رحمت روڈ گئی ہے تو بدل جا نیک بن جا تو خالیت ابن فلید کا اتراتکاری بن جا صلاحوتین ایوبی کا غلام بن جا غلام غوث غلام قاجہ بن جا حکومت تیرے لیے سلطنت تیرے لیے یہاں کی راحت بھی تیرے لیے وہاں کی جنت بھی تیرے لیے اے شخص محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو دنیا کے سارے مسلمانوں کو قرآن سمجھنے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سرکار دو جھال اسلام کی حدیث پڑھنے حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں سے سچی توبہ کرنے اور نیک ملنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر و دعوانا ان الحمدللہ